اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر صداقہ تلی ایڈکشن سائکیٹریس سی ایو ویلنگ ویز ہمارے ساتھ موجود ہیں تھنکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب فر کمیر فر جویننگ اس اور مس شمائلہ بطول ہیں ہماری اسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں کلینکل سائکولوجسٹ ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ادھر ندیم نور صاحب ہیں ہمارے سینئر کاؤنسلر ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اور ادھر مس نائلہ ہیں مس نائلہ یہ بھی کلینکل سائکولوجسٹ ہے تقریباً ساری کلینکل سائکولوجسٹ یہاں پہ موجود ہیں مس آمنہ نواز آلسو کلینکل سائکولوجسٹ ہمارے احمد گانو صاحب اور ادھر مس حرا شاہد صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم نے جو ایک فرائیڈے پہلے پروگرام کیا تھا اس میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہمارا پیارا جب کوئی پٹڑی سے اتر جائے یعنی کہ نشہ کرنے لگ جائے علتوں کا شکار ہو جائے تو فیملی وہاں پہ کیا کرے ان کی جو جان پھس جاتی ہے جو مسئیبت میں آ جاتی ہے اور ادھر پیارا جو ہے اس کی محبت جو ہے فیملی سے ٹوٹ کے ہر جگہ سے ٹوٹ کے نشے کی طرف لگ جاتی ہے نشے کی طرف وہ راگب ہو جاتا ہے ایسی سیچویشن جو ہے بہت بھاری بھرکم پڑ جاتی ہے تو ایسے میں ہم چاہیں گے کہ آپ سے ہماری جتنے بھی یہاں پروفیشنلز موجود ہیں ڈسکشن بھی کریں اور جو سوالات آپ کے ذہنوں میں پاپ اپ کریں وہ بھی سوال آپ سے پوچھیں آج کی اس ڈسکشن کے لیے سب سے پہلے مسشمائلہ بطول کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو بات ہے آپ گفتگو کا آغاز وہاں سے کریں دیکھیں فیملیز کو جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو ایک سوال فیملیز کے سائٹ سے بہت رپیٹیٹیوی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ نشے کا مریض نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہے اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے جسے سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے اور اسے ڈیزیز کونسپٹ آف اڈکشن یا الکوہلزم کہتے ہیں اس سوال سے ایک اور سوال ابرتا ہے کہ کیا کچھ لوگ نشہ کرنے کے لیے فٹ ہوتے ہیں اچھا اب یہ تھوڑا کنفیوین ہے اس میں جسمانی طور پر ہمارے جسم میں یہ انتظام موجود ہے کہ اگر ہم نشہ کریں تو ہمارا جسم اس سے پلائر لے سکتا ہے اور ریلیکسیشن لے سکتا ہے اور کچھ لوگوں میں پھر یہ نظام خراب بھی ہو سکتا ہے اور اس کے موروسی وجوہات ہوتی ہیں کہ آگے چل کے کچھ لوگوں کا نشے سے ڈیل کرنے کا جو نظام ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہو جاتے ہیں یہ سیچویشن ایسے ہی ہے جیسے کہ عام لوگ مٹھائی وغیرہ کھاتے ہیں اگرچہ مٹھائی کھانا کو بہت آسن نہیں ہے لیکن لوگ کھا سکتے ہیں اور اس سے کوئی نقصان فوری طور پر نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ پھر ہوتے ہیں جنہیں ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے اور ڈاکٹروں نے کہتے ہیں کہ اب آپ مٹھائی وغیرہ کے لیے شگر کے لیے انفٹ ہو گئے ہیں اور آپ کا جو نظام ہے نشاستے سے نپٹنے کا یا شگر سے نپٹنے کا وہ کمزور پڑ گیا ہے ضعیف ہو گیا ہے تو آپ مٹھائی یا اس طرح کی چیزوں سے تو مکمل اجتناب کریں لیکن جیسے گندم چاول اور ان چیزوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں محتاط ہو کے اور دواس ہاتھ لے کے تو وہ نظام کا جو کمزور ہونا ہے اس کو ہم ضیابتس کی بیماری کہتے ہیں سو اڈکشن یا الکوہلزم بھی ضیابتس کی بیماری جیسی چیز ہے کہ عام لوگ اگر نشا کریں تو وہ اس سے پلائر بھی لے سکتے ہیں اس سے مزہ بھی لے سکتے ہیں اور کوئی بہت زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا لیکن جب جسم ہی انفٹ ہو جائے نشا کرنے کے لیے تو پھر نشا کرنا ایک دو ہی مصیبت ہے اس سے پھر ایسے نقصان جنم لیتے ہیں جو نہ صرف مریض کی زندگی کو برباد کرتے ہیں بلکہ پھر یہ بیماری خاندان کو بھی تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں سر نیکس کوئسن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا عام طور پر معاشر میں کے تاثر ہے ایون سیکالوجسٹ اور میڈیکل ڈاکٹرز میں بھی یہ بات اسی طرح سے سمجھی جاتی ہے کہ نشے کے مریض کا اگری کرنا اپنا نشا چھوڑنے کے لیے اور اس پروسس کے لیے سپورٹیو ہونا اس کا حصہ لینا ضروری ہے تو کیا اگر کوئی مریض آج اور ابھی تیار نہیں ہے نشا چھوڑنے کے لیے تو پھر کیا اس کی مدد ہی نہیں کی جا سکتی اور کیا مریض کا اپنے علاج کے لیے اگری کرنا آج اور ابھی ضروری ہے صدیوں سے یہ سوال پوچھا جاتا رہا ہے کہ جو مریض نشا چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اس کے علاج میں کیا رکھا ہے یا پھر یہ کہ اس کا اگری کرنا ضروری ہے جب وہ خود چاہے گا تو پھر علاج کی طرف رجوع کریں گے اور پھر یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ خود وہ تب چاہے گا جب وہ بہت زیادہ برباد ہو جائے گا تو پچھلے چالیس سال سے اب اس سوال کا واضح جواب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کہ کسی کا نشے کے علاج کے لیے رضمند ہونا یا نہ ہونا کوئی بنیادی سوال نہیں ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ مریض کے عدد جو پیار کرنے والے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا وہ مریض کو انفلونس کر سکتے ہیں کیا وہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے ہاں ہو سکتے ہیں اگر وہ کچھ کوچنگ میں سے گزر جائیں کچھ کانسلنگ میں سے گزر جائیں تو وہ بہت آسانی سے اپنے لفڈون کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اسے مائل کر سکتے ہیں کائل کر سکتے ہیں اسے علاج میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے ذہن میں نئے خیالات بھر سکتے ہیں اور تبدیلیاں لاسکتے ہیں اسے احساس دلاسکتے ہیں کہ نشاہ اسے برباد کر رہے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ کم برباد ہے تو باتوں میں اس کے ساتھ ایسا تاثر پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جیسے بربادی بہت زیادہ ہے تو چونکہ ہم لفاظی سے چیزوں کے پرسیپشنز کو بدل دیتے ہیں ہم لوگوں کو متحرک کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو روک بھی سکتے ہیں تو دنیا میں یہ جتنی ایڈورٹائزنگ ہے جتنی مارکیٹنگ ہے اور جتنے مذاکرات ہیں وہ صرف ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے ہی تو ہوتے ہیں تو چونکہ فیملی میمبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ مریض کے ساتھ بات کریں ملجل کر بات کریں احترام سے بات کریں محبت سے بات کریں تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے حجیب ڈاکس صاحب یہ ندیم نور صاحب کے سوال سے جڑا ہوا میرا ایک سوال ہے کیا مریض بھی کبھی یہ چاہ سکتا ہے اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ نشہ مجھے برباد کر رہا ہے پہلی بات یہ ممکن ہے کہ اس کو خود یہ آگاہی ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ کیا وہ صرف چاہنی سے بات بن جاتی ہے یہ کئی مرتبہ اس کے اپنی مرضی بھی بیمار ہوتی ہے دو تین پہلو ہیں جو کہ آپ نے اٹھائے ہیں ایک بات کہ جب کوئی نشہ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے نشہ کے شغل سے معاملہ آگے بڑھ کے جسمانی تبدیلی ایسی آتی ہے جو مریض کو نشہ کرنے کے لیے انفٹ بناتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ لا شوری طور پر احساس ہونے لگتا ہے جسے وہ کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ نشہ میں جیسے کوئی برکت ہی نہیں رہی کوئی اثر ہی نہیں رہا تو وہ اس طرح کی باتیں دوستوں میں کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نشہ زیادہ پیور یا اچھا نہیں ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے لیکن جلد یا بدیر انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی معاملہ گر بڑھ ہے جس کی وجہ سے اب نشہ زیادہ اثر نہیں کرتا اور کچھ ایسے مزر اثرات آنے لگے ہیں جو نشہ کے اصل اثر سے اپوزٹ ہوتے ہیں یعنی وہ اس کو کوئی عذیت دینے والے اثرات ہیں جو زریلے مادے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو ہونے لگتے ہیں اب جب کسی مریض کو لا شعوری طور پر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ نشہ اسے تکلیف دے رہے تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کرتا ہے وہ کوششیں کرتا ہے کہ اس کو نشہ سے صرف فائدہ ہو اور کوئی نقصان نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو وہ اپنی ٹوٹ کے استعمال کرتا رہتا ہے لیکن وہ جتنی بھی کوششیں کریں اس کی ایک نہیں چلتی پھر کہیں جا کے اس کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ وہ نشہ کو چھوڑ دے اور ایسی وہ اٹیمٹس بھی کرتا ہے خود سے لیکن چونکہ اس کا دماغ خود ہی یارگمال ہوتا ہے نشہ کی بیماری کے ہاتھوں تو اس کی یہ جو اٹیمٹس ہیں نشہ چھوڑنے کی یا نشہ کام کرنے کی جب کامیاب نہیں ہوتی تو وہ جند ہی مایوس ہو جاتا ہے بلکہ مایوسی کو سیکھ لیتا ہے اور اس کے اندر ایک گہرائی میں عقیدہ بن جاتا ہے کہ وہ نشہ نہیں چھوڑ سکتا کہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب وہ خود ہی چاہے بھی تو نشہ نہیں چھوڑ سکتا تو پھر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کے مقدر میں اب صرف یہی ہے کہ وہ نشہ کرتا رہے جبکہ اوپر سے وہ کہتا ہے کہ میں جب چاہیں چھوڑ سکتا ہوں یہ دوسروں کو اتمنان دلانے کے لیے یا لارا لپا لگانے کے لیے ہوتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا اگلے مہینے یا اگلے سال یا سردیاں گزر جائیں یا یہ مسئلہ حل ہو جائے یا فلاں موقع آئے گا تو چھوڑنا زیادہ آسان ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ پوشپون کرنا اسے لازم سمجھتا ہے اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آگے چل کے کچھ خود بخود حالات ایسے ہو جائیں گے سازگار کہ اس کو نشہ چھوڑنے میں آسانی ہوگی پر ایسا ہوتا نہیں جو بھی شخص جب درنگز کرتا ہے تو اس سے جب فائملی سوال کرتی ہے یا یہ کہتی ہے کہ نشہ مت کرو تو وہ اکثر ایک دو باتیں کر کے ان کو لا جواب کر دیتا ہے جس میں سے ایک بڑی کومن بات ہے کہ یہ میرا اپنا پرسنل مسئلہ ہے یا یہ میرا اپنی ذاتی معاملہ ہے میں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہا اور فائملی کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا جواب دے اس بات میں کہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے یا نہیں ہے تو کیا واقعی ہے اس کا اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اپائرنٹلی تو سب ہی سفر کر رہے ہیں دیکھیں نشہ کرنے والے کو نشہ بہت عزیز ہوتا ہے آستہ آستہ اس کی زندگی میں بس یہی ایک چام رہ جاتا ہے باقی اس کی زندگی میں کوئی اچھی چیز نظر اسے نہیں آتی اور وہ ہر حالت میں اپنے نشہ کرنے کے حق کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ یہ تو نہیں چاہتا کہ بے تہاشا نشہ کرے وہ اسے کرنا پڑتا ہے اب اس چاہتا ہے کہ وہ نشہ کو کنٹرول کر سکے جو وہ کر نہیں سکتا اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی کوئی چھٹی بھی کر لے لیکن وہ چھٹی بھی نہیں کر سکتا سو ایسے میں دوسرے لوگ جب اسے روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نشہ نہ کرو تو ایسے میں پھر اس کو کوئی دفاعی رویے اختیار کرنے پڑتے ہیں کچھ کام یاب حربے سیکھنے پڑتے ہیں تاکہ وہ چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے نشہ کا کام جاری رکھیں اور چونکہ اس کی یہ تمنہ کہ وہ نشہ ضرور کرے حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے اور جو جیسے کہتے ہیں نا کہ نشہ کا مریض نشہ کے اوپر بھوکے بھیڑیے کی طرح جھوڑتا ہے تو وہ یہ اپنی خواہش چونکہ لازمی پوری کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کسی سے کوئی بھی چکر وازی کرنی پڑے تو وہ ضرور کرے گا کہتے ہیں کہ نشہ کے مریض جادوگر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی باتوں سے آپ کی توجہ جو ہے اصل مسئلے سے ہٹا دیتے ہیں جادوگر بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ علیویت پیدا کرتے ہیں وہ آپ کی توجہ اصل نشانے سے ہٹا دیتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے سے وہ ہاتھی بھی گزار دیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا سو نشہ کے مریض بھی سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اگلے کا مو بند کرنا ہے کبھی کسی کے ساتھ وہ نرازگی بھی مول لینے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ دوسرا بندہ آخر کا تنگ آکے تو نراز ہو جائے اور مریض سوچتا ہے کہ تم روٹے ہم چھوٹے تو گھر میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مریض کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور اسے پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ نشہ نہ کرے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی معاملہ ایکچلی ہوتا نہیں اگر ہم سڑک پہ یہ کہیں کہ سیٹ بیٹ باندھنا میرا ذاتی مسئلہ ہے تو ٹرافک پولیس والے ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے اگر کوئی یہ کہے کہ نشہ بیچنا یا خریدنا میرا ذاتی معاملہ ہے ٹرافکنگ میرا ذاتی معاملہ ہے تو ایکچلی ذاتی معاملہ کوئی نہیں ہوتا جہاں دوسروں کی زندگی متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر وہ معاملہ ذاتی نہیں رہتا جہاں صرف ہماری زندگی متاثر ہونے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بھی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم دوسروں کے ساتھ رشتوں میں بندے ہوتے ہیں اور یہ جو انسان ہے حضرت انسان یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرہ تعلق رکھتا ہے یہ بڑا سوشلائز کرنے والا اینیمل ہے یہاں پہ بہت کم دنیا میں کوئی ایسا کلچر ہوگا جہاں ایک دوسرے کے معاملے سے لا تعلقی ممکن ہو سکے اچھا سر میں بھی ایک سوال جوں مس نے پہلے سوال کیا تھا انفٹ ہونے کا نشے کا مریض کیا انفٹ ہو جاتا ہے کئی دفعہ نشے کا مریض ایک دوسرے کو کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یار اب تم جو ہے نشا نہیں کر سکتے تم انفٹ ہو گئے اس سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مریض ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے کہ یار تمہارے نشا کرنے والے حالات نہیں رہی جس سے کہ بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ کتنا ہم درد ہے اور کتنا محبت کرنے والا ہے لیکن درقیقت وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے نشا کرنے والے حالات نہیں رہے میرے ابھی ہیں سو ہر مریض جو نشا کرتا ہے اس نے اپنے سامنے ایسی مثالیں سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں کہ جو اس سے زیادہ نشا کرنے والے لوگ ہیں جو اس سے زیادہ مصیبت میں مبتلا لوگ ہیں تو ان کی مثالیں سامنے رکھ کے وہ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرتا ہے اس کو ہم منیمائزیشن کہتے ہیں کہ نشا کا مریض کہتا ہے کہ میرا تو ابھی کچھ نہیں بگڑا میرا تو جوب بھی سلامت ہے اور میری تو بیگم صاحبہ ابھی چھوڑ کے نہیں گئی اور مجھے تو ابھی ماں باب نے بھی دمکیاں دینی شروع نہیں کی تو کسی اور کی مثال لے کے جس کی صحت زیادہ خراب ہے یا جس کے حادثے ہو رہے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ وہ ہے نشا کا مریض ادھر توجہ رکھو میں تو بہت کم کرتا ہوں یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی تمنا اس سے بھی زیادہ نشا کرنے کی تھی اور نشے کے مریض جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ کافی دلچسپ ہوتی ہیں مثلا جب وہ کہتے ہیں نا انہیں بلو مون میں نشا کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سبح دوپیش شام میں نشا کرتا ہوں تو جب وہ کبھی اقبار کی بات کریں تو وہ روز ہوتا ہے اور جب بھی آپ ان سے کسی نشے کے بارے میں انکوائر کرتے ہیں کہ کیا آپ حسٹری لیتے ہوئے کہ آپ چھرس پیتے ہیں جیسے کہ آپ نے کوئی بہتان لگا دیا ہوں پہلے بہت کم کبھی کبار بہت عرصہ ہوا ایک تو بہت پرانی بات ہے دوسرا پہلے وہ ایسے چونک کے آپ کے اوپر واپس بار کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی گستاخی کر دیو تو والدین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پروفیشنلز کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے ابتدا میں یہ لیکن پھر وہ ان کی عادت ہو جاتی ہے لیکن والدین کے لیے بہن بھائیوں کے لیے جن کے کچھ دیگر اختلاف بھی ایک دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور رشتے میں تھوڑی بہت کھٹائی اکثر دیکھنے میں آتی ہے تو جب کوئی نشہ کرنے لگتا ہے تو بولنا بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اگلا بندہ پہلے سے ہی محول یہ بنا کر رکھتا ہے کہ جو ہی کسی نے نشہ کی بات کی طرف اشارہ کیا تو وہ آگے سے بہت زیادہ رد عمل دیتے ہیں ریاکشن دیتے ہیں جپٹ پڑتے ہیں اور یہ گھر میں عام طور پر اس طرح بات ہوتی ہے کہ یہ چیز نے تمہاری زندگی اس چیز نے تمہاری زندگی چیز سے مراد ان کی پنیر نہیں ہوتی ان کے چیز سے مراد ان کی شراب ہوتی ہے یا چلس ہوتی ہے یا ہیروین ہوتی ہے لیکن عموماً دھروں میں جب نشہ کی بیماری کا سامنا ہوتا ہے تو کھل کے اس بیماری کا نام نہیں لیا جاتا نشہ کا نام نہیں لیا جاتا گول مول باتے کی جاتی ہیں گول مول بادے کیا جاتے ہیں اور گول مول ارادے کیا جاتے ہیں جن سے کچھ حاصل رسول نہیں ہے اس کے پیچھے شیم ہے پھر یا خود فرے بھی جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ مریض اپنے آپ کو آپس میں گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں شیم کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا اس میں کمیونکیشن کی کمی کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں روز مرا ایک دوسرے سے اچھی باتیں گڑی گڑی باتیں کرنے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آتی کیونکہ زیادہ تار باتیں تو ہم اچھی اچھی کرتے ہیں کہ مجھے یہ کر دیجئے یا میری یہ ضرورت ہے وہ پوری کر دیجئے میرا یہ کام کر دیجئے آپ سے یہ مدد چاہیے لیکن جب ہم نے تنقید کرنی ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں رد عمل کا سامنا ہوتا ہے اور نشے کے مریضوں کا بہت بڑا دفاع ان کا رد عمل ہے کہ وہ گھر میں ایک بہو بللا سا بند کے زندگی گزارنے لگتے ہیں تو دوسرے لوگ جو بھلے مانس ہوتے ہیں وہ پھر کنی کتر آتے ہیں کہ اس بلی کے گلے میں نھنٹی اس بلے کے گلے میں نھنٹی کون بندے اور وہ ایک دوسرے کی طرف اشارے کنائی میں دیکھتے ہیں یا پھر کوئی ترلا منت کرتے ہیں متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کلین سلیٹ دیتے ہیں لیکن کھل کے سٹریٹ ٹاک نہیں کرتے انہیں یہ مشکل لگتا ہے کہ کھل کے بات کریں کیونکہ کبھی نشہ کرنے والا ہم سے مرتبے میں زیادہ ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے یا فامد ہوتا ہے یا بڑا بھائی ہوتا ہے تو پھر یہاں مشکلات اور بھی کئی گناہ زیادہ ہو جاتی ہیں دوست اب آپ تو ویسے ہی ایک دوسرے کو تھپکی دیتے رہتے ہیں جو خود بھی نشہ کرتے ہیں اگرچہ وہ نشے کے مریض نہ بھی ہوں لیکن اگر جو خود نشہ کرتے ہیں تو انہیں بات کرتے ہوئے بھی لا جاتی ہے کہ ہم تو خود نشہ کرتے ہیں اور پھر سوسائٹی میں نشہ اتنا عام ہے شادیوں بیعوں میں مہندیوں کے اور فنکسٹ میں نشے کا استعمال اتنا عام ہے کہ شغل کے طور پر نشہ کرنے پر تو کسی کی آنکھ ہی نہیں پھڑکتی اور پھر شغل میں نشہ کرنا اور نشے کی بیماری میں نشہ کرنا یہ کوئی بہت زیادہ فرق سامنے نہیں آتا لگتا ہے خاص طور پر وہ بندہ جو نشہ کر رہے وہ کبھی نہیں مانتا کہ میں شغل میں نشہ کرتے کرتے نشے کا مریض بن گیا ہوں یا میں الکوہلک ہو گیا ہوں کہتا ہے میں تو بہت کم پیتا ہوں میں تو کبھی کبار پیتا ہوں اور وہ کسی محفل میں جانے سے پہلے گھر سے پی کے چلتے ہیں رستے میں پیتے ہیں پھر پہنچ کے پیتے ہیں اور ایک ہی وقت میں بہت زیادہ نہیں پیتے جیسے کبھی کبھی لوگ شادی بیوہ پر جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ کئی دفعہ پہلے ہی پلیٹ بہت بڑی بڑھ لیتے ہیں تو لوگوں کی پھر نظر لگ جاتی ہے ہونکہ لیکن کئی لوگ سیانے ہوتے ہیں ندیم صاحب کو اپنے دیکھیں تو یہ ہمیشہ پہلے تھوڑا سا ڈالیں گے اور ایسے ظاہر کریں گے کہ پاس اتنے ہی کھانا ہے یہ کھاتے بہت کام ہیں سیر نہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نظر نہیں رکھتے آپ ان کے اوپر گئے یہ لائٹ سا کھاتے ہیں ہمیشہ سیر میں بھی ونس این اپ بلو مون یا بہت ہی کم کھاتا ہوں کبھی کبھار سر ابھی گفتگو میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک طرح کی جانوگری یا اصل ایشو پہ بات نہ آنے دینا نشے کے مریضوں کی ایک سکل ہے اس کا استعمال کر کے وہ اصل موضوع پہ بات نہیں آنے دیتے سوال یہ ہے کہ فیملی میمبرز بھی تو گفتگو میں ایسی بات چیت کرتے ہیں ہمارے پاس بھی مہمان تشریف لاتے ہیں جس میں جیسے آپ نے بتایا کسی بھی ڈرال کیا نشے کو چیز کہنا یہ چیز وہ چیز اصل موضوع پہ بات کرنے کی بجائے یہ کہنا کہ اصل میں اس کا اینگر مینجمنٹ کا ایشو ہے یہ جو بیوی کو پیٹ ڈالتا ہے یا یہ جو بوڑے والد کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہے اور ماں کو اس نے دھکا دیا تو اس کی تانگ ٹویکچر ہو گئی تو فیملی میمبرز میں بھی تو اصل موضوع کو اس طرح سے تسلی سے بیٹھ کے سمجھا نہیں جاتا وہ بھی تو بہت سے ایسے مسنومرز یا ایسے ٹرمز اور الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ نشے کی بیماری پر کچھ نہ کچھ پڑھا پڑھا رہتا ہے سو مچ سو کہ اس میں ڈاکٹرز اور سائکولوجس تک کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی ڈیبر سپیشلسٹ یہ ذکر کرے کہ بھائی آپ جو جگر ہے وہ اس لیے برباد ہو چکا ہے اور ہوتا جا رہا ہے اور آپ کا دل بھی اور آپ کے گردے بھی کہ آپ شراب بہت زیادہ پیتے ہیں اور آپ کو شراب کتئی طور پر چھوڑنے کی ضرورت ہے وہ بھی گول مول بات کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی تیلیا کریں ہیں آپ کنٹرول کر لیں حالانکہ کنٹرول کرنا تو اس پیچارے کے بس میں نہیں رہا تو یہ کیا صورتحال ہے اور اس سے کیسے کوک کیا ہے دیکھیں نشے کی بیماری رینگتی رینگتی آتی ہے یعنی جب کوئی نشہ کر رہا ہوتا ہے تو کس دن وہ باریک سی لائن اس نے کروس کر لی ہے کیونکہ یہ جسمانی طور پر یہ بیماری آتی ہے اور نشہ کرنے کا فیل آپ کے ذہن سے ابرتا ہے کہ آپ کے محول میں نشہ ہو رہا ہے لوگ دعوت دے رہے ہیں تو بندہ اس کا آغاز کرتا ہے تو یہ بیماری نہیں ہوتی بیماری پھر آگے چل کے کہیں اندرونی طور پر جسمانی طور پر ایک تبدیلی آتی ہے جس سے کہ وہ بندہ نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہو جاتا ہے تو جو چیز رینگتی رینگتی آتی ہے تو اس کا احساس اہل خانہ کو نہیں ہوتا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کی بیماری جب گھر میں آتی ہے تو اس کا ایک فال آؤٹ ہوتا ہے یعنی اس کے جو اثرات ہیں وہ تمام اہل خانہ پر پڑتے ہیں یعنی ایک طرح سے یہ بیماری بھی کنٹیجیس ہے یعنی یہ ایک دوسرے سے لگتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ اہل خانہ شراب پینا نہیں شروع کر دیتے مریض کو دیکھ کے لیکن ان کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جو کہ ایڈکشن جیسی ہوتی ہیں جیسے کہ نشے کا مریض اس لیے شراب پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے کہ اس کی فیلنگز بدل جائیں اور وہ اپنے نشے کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جب چاہیں وہ اس سے اپنی فیلنگز کو بدل سکتا ہے تو اہل خانہ بھی اپنی فیلنگز کا انحصار اس بات پر کرنے کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا مریض کچھ ایسا کرے گا جس سے ہماری فیلنگز اچھی ہوں گی تو ایک طرح سے اہل خانہ کی فیلنگز یرگمال ہو جاتی ہیں نشے کے مریض کے پاس اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہماری فیلنگز یا ہماری کوئی قیمتی چیز یا کوئی شخص کسی کے پاتھو یرگمال ہو جاتا ہے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے اگلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ رکم مانگی جاتی ہے پھر وہ رینسم مانگا جاتا ہے پھر وہ جب ایک مریض ہے جو نشہ کر رہا ہے اور ہماری فیلنگز اس بات پہ اب اس کے پاس یرگمال ہو گئی ہے کہ جس دن وہ نشہ کرے گا اور ڈرنک ہو گا اور ٹھوکریں کھائے گا اور حادثے کرے گا اور سیڑھیوں سے گرے گا یا باتروم میں مدوش ہوگا اس دن ہمارا دن برا گزرے گا اور جس دن وہ ذرا بھلا چنگا نظر آئے گا تھوڑا نسبتاً بہتر نظر آئے گا دفتر سے ذرا سیدھا چلتے چلتے اپنے کمرے تک آئے گا تو ہم خوشی کے شادیانے بجانے لگتے ہیں تو ہماری فیلنگز ہماری نہیں رہتی بلکہ وہ اس کے ہاتھوں یرگمال ہو جاتی ہیں تو ایک ایسا نیا رشتہ وجود میں آتا ہے اپنے پیارے کے ساتھ جو کہ انہیلڈی ہوتا ہے اور اس میں ہم اس کے سامنے پھر بہت بے بس ہی محسوس کرتے ہیں ہمیں اس کے وعدوں سے بھی اچھی فیلنگز ملتی ہیں ان کے ارادوں سے بھی اچھی فیلنگز ملتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے اس کے عمل کیا ہے اور وہ جو مستقبل کے بارے میں وہ سوحانے خواب دکھاتا ہے تو ان سے جتنا بھی دور رہیں اتنا ہی اچھا ہے احمد آپ ڈسکشن سن رہے تھے کہ آپ کے ذہن میں سوار لائے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو نشے کے مریض ہیں وہ موکھے بیڑی کی طرح نشے کی طرف باگتے ہیں عام آدمی جو نشہ کرتا ہے تو اس کی پیاس یا بھوک نشے کے لیے اس طرح وریشیس نہیں ہوتی جیسے آپ نے دعوتوں میں بھی دیکھا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ کھانا جو ہے بالکل ریڈی ہے لوگ جلغاز ہی ہوتی ہے اور بعض دن تو میں نے ایسی سے ایسی پارٹیاں دیکھی ہیں جن کے جلسوں جلوسوں کے بعد جب کھانا ہوتا ہے تو وہاں بہت دنگا مشتی ہوتی ہے تو یہ ایک اندر کی بھوک ہے ایک اندر کی پیاس ہے جو کہ نشے کے مریضوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے نشہ کرنے والوں میں اتنی نہیں ہوتی لیکن جو نشے کے مریض ہیں چونکہ ان کے رستے میں رکابٹیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں جو نشہ کرنے والے ہیں ان کا انداز کچھ ایسی ہوتا ہے کہ کوئی تعرض نہیں کرتا کوئی ان کو روکتا نہیں ہے کیونکہ وہ نشہ کرتے ہی بہت کام ہے وہ کرتے ہی کبھی کبھی ہیں تو جو نشے کے مریض ہوتے ہیں چونکہ ان کے چاروں طرف جو ہے ان کے اوپر پہرے ہوتے ہیں اور انہوں نے ہر ایک کو دائیں بائیں کر کے تو پھر جا کے نشہ کرنا ہوتا ہے تو جو ہی موقع ملتا ہے جیسے کوئی بیوی یا ماں یا گھر کے افراد بہت گہری نظر رکھ رہے ہیں اور بندہ شراب نہیں پی پا رہا اور پھر یک دم اس کو ذرا سا موقع ملتا ہے اور وہ باتھروم میں جاتا ہے اور بوتل کو مو لگا کے گھٹا گھٹ پی جاتا ہے تو یہ جو ایک جلدی ہوتی ہے اس کو کہ اس سے پہلے کہ مولت ختم ہو جائے میک ہے وائلدہ سانشائن تو وہ پھر فوری طور پر وہ زیادہ پینے کا ایک رجحان ہوتا ہے کیونکہ جب بہت سے لوگ روک رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوششیں جو ہیں بہت زورہ بار قسم کی ہوتی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھوکے بھیڑیے کی طرح نشے پر جپڑتے ہیں اس میں ان کے اندر بھی پیاس ہوتی ہے ان کے آنکھوں میں بھی پیاس ہوتی ہے نہ اندر کی پیاس بجھتی ہے نہ آنکھوں کی پیاس بجھتی ہے اور یہ سلسلہ جو ہی چلتا ہے کہتا ہے نصر جو لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پیٹ تو بھر گیا نظر نہیں بھریا گی تو اسی طرح سے شاید ان کی بھی کہتا ہے شراب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب جسم اتنا نڈال ہو جاتا ہے غنودگی کی وجہ سے اور ٹاکسیسٹی کی وجہ سے اور ہاتھ جو ہے شراب کی بوتل کی طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے تو نظریں پھر بھی وہیں ٹکی ہوتی ہیں مجھے غالب کا شیر یاد آگیا تو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے تو ابھی ساغر و دینہ میں رہا مصنائلہ عزیز آپ کو سر آپ نے پروگرام کو شروع میں کہا کہ نشے کی بیماری ایک میٹابولک ایرر ہے جب پیرنٹس یا فیملی ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گی ہے جس کی وجہ سے تو کیا یہ فیملی پر اس کی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے یہ بھی نشے کی بیماری کا فال آؤٹ ہے کہ ماتی ماری جاتی ہے اور چونکہ وہ جو ڈیزیز کونسیپٹ ہے وہ پتا نہیں ہوتا فیملی میمبرز کو خود مریض کو پتا نہیں ہوتا تو فیملی میمبرز کو کہاں پتا ہوگا اور جب اصل وجہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو پھر ہم سپیکولیٹ کرتے ہیں پھر ہم کیا سرائیاں کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتا نہیں اس کو نظر لگ گئی ہے کیونکہ ہمیں اپنا پیارا بہت ہی سٹار لگتا ہے اور بعض اوقات وہ سٹار ہوتا بھی ہے لیکن یہ نظر لگنے کا کونسیپٹ یہ ایک میتھ ہے یا پھر ہم نے بچپن میں اس کو پیار نہیں دیا تھا یا ہم نے اس کی کوئی خواہشیں نہیں پوری کی یا ہم نے اس کے ساتھ بھرپور تعاون نہیں کیا یہ امریکہ جانا چاہتا تھا تو اس کا ویزا نہیں ہوا اور اس میں کوئی ہماری کتا ہی ہے یا ہم نے کوئی گناہ کیا تھا جو اس کے سامنے آگیا ہے تو یہ ساری باتیں کیا سرائیاں ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں یہ اہل خانہ کی اپنی ذینی سے جب بہت دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے جب ان کی اپنی زندگی بہت الجنوں کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ ہما وقت اپنے پیارے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے نہیں گزارے ہوتے تو پھر ان کی سوچیں غیر حقیقی ہو جاتی ہیں پھر وہ اپنے اوپر بلیم لینے لگتے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مریض بھی ان کو شب و روز کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میری زندگی کا بیڑا غرق کر دیا ہے آپ نے میری زندگی خراب کر دیا ہے اور چونکہ مریض کو باتیں بہت کرنی آتی ہیں وہ عموماً گلیوں میں اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے یا معاشرے میں جہاں وہ اٹھتا بیٹھا ہے وہاں اور لوگ بھی اسی قسم کی بیماری میں مقتلع ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے وہ کوچ بھی بن جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو طریقے بھی بتاتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو کس طرح ان کی محبت کو یرگمال بنانا ہے کیسے ہائی جیک کرنا ہے گھر کا امن و سکون تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹ کے وہ ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ کیسے مغرول نانائکہ ہو جانا ہے اس سے پہلے کہ ہم بلیم گیم چلتی رہتی ہے اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں میرخالے اس راؤنڈ میں اس سیشن میں ہم چاہیں گے کہ مسیرا شاہد آپ بھی کچھ کانٹریبیوٹ کرنا چاہیں anything that you would like to ask اس سے میر سوال اسی سے ریلیٹی ہے جیسے آپ نے کہا کہ بلیم گیم چلتی رہتی ہے تو یوجلی یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں یا فیملی میمبرز وہ اس چیز کو راز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایڈکٹ ہے یا اس کو یہ ڈیزیز ہے تو اس سے کیسے باز آیا جائے مطلب on their part دیکھیں کوئی بھی بیماری ہو تو انسان کو اچھی نہیں لگتی obviously لوگ یہ بھی دوسروں کو بتانا نہیں پسند کرتے کہ ان کو ڈائیبیٹیز ہے یا ان کو دل کا کوئی مرض ہے یا ان کو کوئی ٹی بی جیسی بیماری ہے کیونکہ بیماری سے ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ جب پہلے جیسے ہم نہیں رہے نشے کی بیماری میں چونکہ بہت سی قباحتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور پرسیپشن معاشرے میں نشے کے مریضوں کے حوالے سے بہت منفی پایا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور اخلاقی قدروں کا خیال نہیں رکھتے جرائم میں حصہ لینے سے بھی گریز نہیں کرتے تو اپنے کسی فیملی میمبر کے بارے میں یہ بات ہمارے لئے حضم کرنا مشکل ہوتی ہے کہ ہم کسی کو بتائیں کہ ہمارا کوئی فیملی میمبر نشے کی بیماری کا شکار ہے اور ہم اپنے طور پر کچھ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرنے سے پہلے ہمیں چونکہ سائنسی حقیقتوں کا پتہ نہیں ہوتا ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا معلومات نہیں ہوتی تو پھر ہماری کوششوں کا نتیجہ بھی کوئی مصبت نہیں نکلتا اور ہم خپ تپ جاتے ہیں تو جیسے اگر گاڑی خراب ہو تو ظاہر ہے آپ مکینک کے پاس لے کے جائیں گے اگر اپنی ساس سے مشورہ کریں گے تو وہ بہت پیار بھرا اور مخلصانہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے گاڑی نہیں چلے گی سو ہمیشہ صحیح بندے کے پاس پہنچنا بھی ضروری ہے لیکن آج کل ایک سہولت بہت زیادہ ہمیں اثر ہے کہ آپ گوگل پہ جا کے یا یوٹیوب پہ جا کے کچھ بنیادی ملومات لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے مسئلے کی نویت اور اس کے ممکنہ جو حل ہیں ان کا پتہ چل سکے لیکن چونکہ نشے کی بیماری میں شیم بہت ہوتی ہے حالانکہ پاکستان میں کوئی خاندان ایسا نہیں جو دعویٰ کر سکے کہ ان کے ہاں کوئی نشے کا مریض نہیں یعنی ہر شخص کا کوئی نہ کوئی فرسٹ کزن نشے کا مریض ضرور ہوگا جب ایک بیماری اتنی عام ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو مدد سے محروم کیوں رکھیں اور کیوں نہ آگے بڑھ کے ہم اپنے مریض کے لیے ڈاکٹر سے یا سیکالوجس سے یا کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں جس نے خود نشہ چھوڑا ہو یا جسے پتا ہو کہ نشے کی بیماری سے نجات کیسے ممکن ہوتی ہے تو شیم سے نکلنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو چھپاتے بھی رہیں یعنی کسی مسئلے کو چھپاتے بھی رہیں اور اس مسئلے کو حل بھی کرنا چاہے تو جو کہتے نا کہ چپڑی ہوئی اور دو دو نہیں ہوتی یا تو آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں پھر یا آپ مسئلے کو چھپا سکتے ہیں یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ صرف چھپانے کی بھی کوشش کریں تو نکامی ہوگی کیونکہ نشے کے مسئلے کو آپ چھپا نہیں سکتے نشے کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خود بخود دوسروں کے نوٹس میں آ جاتا ہے گھر میں ملازم ہوتے ہیں ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں رشتہ داروں کا آنا جانا ہوتا ہے اور لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے لیکن لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں گھر میں بچے پریٹینڈ کرتے ہیں گھر میں کئی افراد کافی کافی عرصے تک حتیٰ کہ کوئی بیٹا نشہ کر رہا ہو تو بعض گھر کا سربراہ یہ پریٹینڈ کرتا رہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے ظاہر کر دیا کہ مجھے پتا ہے تو پھر اس کی ججک اور بھی کھل جائے گی ابھی تو یہ ججک کرتا ہے جب اسے پتا چل جائے گا کہ مجھے پتا ہے تو پھر یہ بالکل کھل کے میرے سامنے نشہ کرنے لگے گا یہ خیال بالکل غالط ہے کیونکہ جب آپ کو پتا چلتا ہے گھر کے سربراہ کے طور پر یا گھر کے کسی فرد کے طور پر کہ کوئی پیارا نشہ کا استعمال کر رہا ہے اور بیماری کے اندر اتر رہا ہے تو ہمیں اس سے سٹریٹ بات کرنی ہوگی اور یہ سٹریٹ بات کرتے وقت ایک اتیار ضرور کرنی چاہیے کہ یہ بات ہمیں اس موقع پہ نہیں کرنی چاہیے جبکہ تازہ تازہ کوئی پھڑا ہوا ہو جبکہ تازہ تازہ کوئی حادثہ ہوا ہو بات کرنے کے لیے صحیح موقع ہوتا ہے کہ جب چند دن سے کوئی حادثہ نہ ہوا ہو لیکن اہلے خانہ سوچتے ہیں کہ جب ریسنٹلی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو پھر اس مسئلے پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے اور جب کوئی تازہ تازہ حادثہ ہوتا ہے کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی بدنامی ہوتی ہے کوئی جان کو خطرہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کافی شرابہ کرتے ہیں پھر دو چار دن گزرتے ہیں تو پھر روٹین میں زندگی اسی طرح چلنے لگتی ہے اور جو حادثے جنوری فروری میں بہت تکلیف دیتے ہیں اپرل مئی تک جاتے جاتے ہم اس کے لیے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے بڑے حادثے ہمیں تھوڑا متاثر کرتے ہیں کیونکہ انسان میں تحمل صبر کی صلائتیں بھی ہیں جو کہ بعض اوقات منفی طریقے سے انسان استعمال کرتا ہے اور چیزوں کو شروع میں ہی کابو کرنے کے بجائے انہیں ٹال مٹول کا نشان نشے کی بیماری میں سٹگمہ ہے مگر جس طرح چھپائیں گے جس طرح سے اگر مٹی ہے گرد ہے تو اس کو کارپٹ کے نیچے کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پروگرام چل رہا ہے ہر فرائیڈے کو ہم بات کریں کہ کس طرح سے اپنے پیارے کو بحالی کی طرف لے کے جائیں مطانت کی زندگی کی طرف لے کے جائیں اور ری لیپ سے بچائیں اس میں فیملی کیا رول پلے کر سکتی ہے آپ کا پیارہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر اس بیماری سے کیسے نبرد آزما ہو سکتا ہے ہم پلٹ کے آتے ہیں پلیز ہمارے ساتھ رہیے ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے جو سابقہ لیندین ہوتا ہے یا سابقہ جو ہمارے روئیے ہوتے ہیں گلسے کے ساتھ وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی بل پاور کے زور پر بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک بل پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کتا ہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم دھک جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں پیٹ بارٹم ہوتے ہیں تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لئے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں اور اس کو دے کے جب آپ ایک روڈ بیپ بناتے ہیں اور پھر قدم با قدم اس روڈ بیپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر کشادی اور کامیابی آپ کے قدم چھومتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پر رکھنا ہے جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جاری ہو یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مصبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں اور طبیقہ بھی یہ جو ڈسکرجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں آپ دو قدم آگے اور ایک قدم پیچھے اور دو قدم پیچھے اور تین قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابیاں کو ضرور ملی چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس کھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں آپ پہاڑ کی چوٹی پر چل رہے ہیں آپ کا سانس کھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارحمد ہوتی ہے لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتے ہیں اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں سگرٹ کے بارے میں جھرس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو تیمپریری کروں ویلکم بیک ناظرین سر بریک پہ جانے سے پہلے ہم مختلف موضوع اس ہی کو دیکھ رہے تھے کہ جب آپ کا کوئی پیارا پٹڑی سے اتر جائے نشہ کرنے میں جو ہے وہ جت جائے تو فیملی کیسے اس کو ریسکیو کرے اس میں سر پچھلی دفعہ جو مش نے سوال کیا تھا انفٹ ہونے کے بارے میں کہ مریض کہتے ہیں کہ میں انفٹ ہو گیا ہوں یا لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے ذہن میں ایک سوال آئے کہ جب کوئی پلیئر، ٹرکٹ کا پلیئر انفٹ ہو جاتا ہے بہت اچھا پلیئر ہے، بہت اچھی گیم کھیل رہا تھا مگر انفٹ ہو جاتا ہے نشہ کرنے والا بھی مریض اگر نشہ کیلئے انفٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیل کے لیے اگر وہ نشہ چھوڑ دے تو کیا وہ دوبارہ فٹ ہو جاتا ہے نشہ کرنے کیلئے نہیں کتا ہی نہیں کیونکہ نشہ کی بیماری میں یہ جو جسمانی تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہو گیا یہ تبدیلی پرماننٹ ہوتی ہے اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے دل کی بیماری میں بھی جو اصل تبدیلی آتی ہیں ان کو ریورس نہیں کیا جا سکتا ان کے نقصان کو رکا جا سکتا ہے جیسے سٹینڈ ڈالے جاتے ہیں تو وہ جو خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر خون کا بہاو تیز کیا جا سکتا ہے لیکن وہ جو اصل بنیادی خرابی ہے جس کی وجہ سے پھر آہرکار سٹینڈ ڈالنا پڑتے ہیں اس کا ریورس نہیں کیا جا سکتا سو نشے کی بیماری میں چونکہ ایسا علاج ممکن نہیں کہ انہیں دوبارہ نشہ کرنے کے لیے فیٹ کر دیا جائے یا ان کا نشہ کرنا ان کے لیے محفوظ بنا دیا جائے تو چونکہ ہم ایسا کوئی علاج انہیں مہیا نہیں کر سکتے بریک لینے کچھ تو نہیں اس سے بھی فرق نہیں پڑتا جب دوبارہ شروع کریں گے تو پھر تیزی کے ساتھ وہی حالات گمبیر شکل اختیار کر جائیں گے کیونکہ بہت سے لوگ بریک لیتے بھی ہیں کئی لوگ تو رمضان میں شراب سے بریک لے لیتے ہیں کہ چلیں خدا بھی ناراض نہ ہو اور شیطان بھی راضی رہے تو وہ اس طرح کی سوچوں کے ساتھ جب لوگ چلتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے وہ نشہ نہیں کریں گے تو پھر جب عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ زور شور سے نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سو یہ تیہ ہے کہ اگر کسی کے جسم میں یہ تبدیلی آ گئی ہے جو اسے نشہ کرنے کے لیے انفٹ بناتی ہے یا وہ محفوظ طریقے سے نشہ نہیں کر سکتا تو واحد آپشن جو اس کے پاس اویلبل ہے وہ ہے کہ وہ نشہ چھوڑ دے لیکن نشہ چھوڑنے سے ہال پڑتے ہیں ان کو یعنی یہ پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین کھسک جاتی ہے ان کے کسی بندے کو جب یہ کہا جائے کہ تم نشہ جو ہے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور تم کبھی کبھار بھی تھوڑا سا نشہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ چیز بڑی مشکل سے دینی طور پر کسی مریض کے لیے قابل تسلیم ہے بیماری سمجھنا ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے ماننا کہ ہمیں بیماری اور ہم نشہ نہیں کر سکتے پہلا زور اسی بات پہ دیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ انہیں ڈینائل میں سے نکالا جائے خود فریبی میں سے نکالا جائے اور اس موضوع پہ ان سے کھل کے بات کی جائے کہ یہ محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں جیسے شراب کے نشہ میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے اسی طرح دوسرے نشہ میں بھی کچھ زمنی اثرات آتے ہیں چرس کے نشہ میں ایریٹیبلیٹی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو ڈیلویجنز ہونے لگتے ہیں یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشہ کے جسم میں صحیح طرح سے پروسس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں یعنی صرف ذہن میں تو نشہ کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشہ کی مخالفت ابر رہی ہے تو آپ سوچیں کہ ایک ہی انسان ہے جس کے دماغ میں ہمیشہ نشہ کے پلاؤ پکتے رہتے ہیں اور اس کے جسم میں اس کی مخالفت ابرتی رہتی ہے تو یہ ایک سیول وار کی طرح ہے اس بندے کے اندر ایک انر سیول وار چل رہی ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی نوجوان اپنے دوستوں کو گھر مدھو کرے اور اس کے والد جو ہے ہم کو باہر نکال رہے ہیں تو اس سے گھر میں جو فضاء پیدا ہوتی ہے انارکی پیدا ہوتی ہے تو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں سو ایک دفعہ جب نشہ کی بیماری آ جاتی ہے تو اس کی وجوہات جو ہے اس پہ غور کرنا بیکار ہو جائے گا کہ کسی نے نشہ شروع کیوں کیا تھا کیونکہ اب وہ وجوہات اگر آپ ختم بھی کر دیں جس سے کہ کسی نے نشہ شروع کیا تھا تو نشہ کا استعمال نشہ کی ڈیزائر نشہ کی چاہت جو ہے وہ بڑھتی رہے گی اور مس منجمنٹ بھی بڑھتی رہے گی تو واحد حل ایسے موقعوں پہ جو سامنے آتا ہے ماہرین کی نظر میں وہی ہے کہ پھر نشہ کو چھوڑ دیا جائے اب یہاں تک معاملہ جب پہنچتا ہے تو اہل خانہ کی تو اس سے تسلیح ہو جاتی ہے کہ ان کا پیارہ نشہ کو چھوڑ دیں لیکن مریض کا مسئلہ یہاں تک پہنچنے میں حل نہیں ہوتا اس کو اس چیز میں بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب نشہ چھوڑ کے اس کے اوپر اداسی غلبہ پائے یا سلگنسی ہو یا تکلیفیں ہو یا زندگی بورنگ ہو یا زندگی میں سے دلچسپی ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو زندگی کی چہل پہل میں کیسے شامل کیا جائے پھر دوبارہ اس کی طبیعت میں رونک کو کیسے لائے جائے جسے سوبرائٹی کہتے ہیں تو گھر والوں کا مسئلہ ابسٹیننس سے حال ہو جاتا ہے مریض جب نشہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اہل خانہ خوش ہو جاتے ہیں لیکن مریض خوش نہیں ہوتا مریض تب خوش ہوتا ہے جب وہ سوبرائٹی میں داخل ہوتا ہے جب وہ نشہ کے بغیر لائف کو انجوائی کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر مریض بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ سٹیج ذرا بعد میں آتی ہے اس میں تھوڑا سبر اور انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی شخص نشہ کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نشہ کرنے کے لیے انپٹ ہو گیا ہے تو بیس سین چوئس یہ ہوگی کہ اب وہ نشہ چھوڑ دیں جیسے اگر کسی کی نظر کمزور ہو جائے تو وہ ڈرائیونگ جاری نہیں رکھ سکتا پھر اسے ڈرائیونگ چھوڑنی ہوگی لیکن پھر اس کو کوئی متبادل بندوبست کرنا ہوگا کہ اگر کسی جگہ وہ جانا چاہتا ہے تو اسے کوئی ڈرائیور میسر ہونا چاہیے سو کئی ایسے موقعوں پہ ہم زندگی میں جن چیزوں کو پہلے نارملی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یا تو ادگرد کے حالات بدل جاتے ہیں یا ہمارے اندر کوئی حالات بدل جاتے ہیں تو ہمیں اپنے طرزے عمل میں تبدیل لیلانے کی ضرورت ہوتی ہے میرا سوال ہے یہاں پر کہ فیملی کیونکہ بہت زیادہ خود بھی بیماری کا کافی شکار ہو جاتی ہیں سمٹیم ان کو اس بارے میں انسائیڈ ہی ہوتی ہے پیشنٹ کی بہت پریکٹس ہوتی ہے فیملی کو باتوں میں الجھانے کی اس کے پاس ہر طرح کے سوالوں کی جواب ہوتے ہیں باتوں سے وہ نشہ چھوڑ بھی چکا ہوتے ہیں باتوں سے وہ ہر چیز کو کور کر چکا ہوتے ہیں فیملی جب ہمارے پاس ہم ان کو یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں پیشنٹ یہ ان کا کوئی کونسیکوینسز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ پوزیٹیو جنرےٹ کر سکے فیملی پھر بھی چونکہ ان کے لاتوں مجبور ہی ہوتی ہے اور فیملی پھر بھی ان پر یقین کرنا چاہتی ہے سو پھر ہمیں بکس ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ باتوں کی بجائے عمل پر ان کو لے کر آئے یہ کیسے ممکن اور یہ کتنا ایمپورٹن ہے کہ فیملی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف باتیں نہیں پیشنٹ کے ایکشن جو ہیں وہ ڈیفینٹلی کوئی ایمپورٹنس رکھیں آپ نے انتہائی اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مریض کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے اور اہل خانہ کے پاس ہر بات کا جواب نہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو اہل خانہ کو کوچنگ کی ضرورت ہوگی کانسلنگ کی ضرورت ہوگی کہ مریض کے ہر سوال کا جواب ان کے پاس بھی موجود دو جیسے گھروں میں بچے ہوتے ہیں ٹین ایجر یونیورسٹی جانے والے تو ان کے ماں باپ کے پاس بھی ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا تو اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ جیسے ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے اسی طرح جب کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے تو اس کے فیملی میمبرز کے پاس بھی ہر سوال کا جواب پہلے سے موجود ہونا چاہیے جو کہ تیاری کرنے سے ہی ممکن ہوگا اور جب مریض وعدے کرتا ہے یا ارادوں کا اظہار کرتا ہے یا کوئی بھی شخص زندگی میں آپ سے وعدہ کرتا ہے اور اچھے ارادوں کا اظہار کرتا ہے تو وعدے بہت گہری جگہ سے اوبرتے ہیں بہت خفیہ جگہ سے اوبرتے ہیں ارادے بھی بلکل اس جگہ سے اوبرتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے نہیں ہوتی تو پھر آپ کے لیے خیریت اسی میں ہے کہ آپ کسی کے وعدے یا ارادے کے ساتھ کوئی عملی مظاہرہ جوڑ دیں کوئی ایسی چیز شامل کریں اس کے ساتھ جو نظر آنے والی ہو اور جس کا نابطول ممکن ہو ورنہ ہمیں اکثر بعد میں خطا اٹھانی پڑے گی ہمیں مشکلات ہوں گی کیونکہ لوگ وعدے پورے نہیں کریں گے اور اس کے لیے ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بہانہ ہوگا اور ارادے پھر وہ نئے سرے سے ظاہر کریں گے اور ہم پھر اسی ٹریک میں آ جاتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی سے ادھار لیتا ہے اور جب مانگا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے اور دے دوں میں کٹھے کر کے تمہیں پھر واپس دے دوں گا یعنی پہلے پیسے دے نہیں رہا بلکہ اس کے تقاضہ کرنے پہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اتنے اور دے دوں گے تو اس کے بعد پھر میں تمہیں اکٹھے ہی لوٹا دوں گا اور وہ بندہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کیونکہ کہتا ہے میں اگر اور ادھار نہیں دوں گا تو میرے پچھلے پیسے مارے جائیں گے لیکن در حقیقت اس کے اگلے پیسے بھی مارے جائیں گے فیملی کو یہ سیکھنا چاہیے کہ صرف باتوں سے ہی نہیں ان کو کوئی عمل بھی اٹیج کر دینا چاہیے کہ اگر کوئی پیشنٹ وعدہ کر رہا ہے کہ میں ڈرگ نہیں کروں گا تو اس کے ساتھ کوئی ایکشنز بھی ان کے ہونے چاہیے جو یہ شو کرے کہ ہاں واقعے میں اپنے وعدے کو پورا کریں یہ آسان نہیں ہے یہ کہنا آسان ہے کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ایک ساتھ جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں اور پرانے ہمارے محبت کے رشتے ہوتے ہیں اور جسے ہم آج نشے کی بیماری میں مبتلہ دیکھتے ہیں ماضی میں اس نے اچھی زندگی بھی گزاری ہوتی ہے اس نے کئی دفعہ ہماری مدد کی ہوتی ہے کئی دفعہ تو اس نے پورے گھر کو بنایا ہوتا ہے تو ایسے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کچھ بے دید ہونا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نشے کے مریض سے ذرا محبت فاصلے سے ہی کرنی چاہیے یعنی ڈیٹیشٹ ہو کے آپ اٹیشمنٹ رکھیں یعنی دور سے ذرا اٹیشمنٹ رکھیں اور بہت زیادہ جسے لوی ڈوی ہونا کہتے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب تک وہ آپ کو عملی طور پر کچھ کر کے نہیں دکھاتا تب تک خوشی کے شادیانے بجانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور یہ مدد کا جو معاملہ ہے مریض کا وہ صرف علاج محالجے میں آپ کرتے ہیں چاہے اسے کوئی اور سنجیدہ بیماری ہو یا محض نشے کی بیماری بھی ساتھ ہو تو پھر بھی آپ اس کی جو مالی ایانت ہے وہ صرف علاج کے معاملے میں کرتے ہیں کسی اور معاملے میں نہیں کرتے اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے پیارے کو کلین سلیٹ دے دیں گے اور اس کی یہ مالی مدد کر دیں گے کیونکہ اس نے کسی کا ادھار دینا ہے یا ابھی وہ تھانے میں فس گیا ہے تو ہم رشوت دے کے اس کو چھڑا دیں تو یہ جگار کام نہیں کرتے اس سے معاملہ پہلے سے بھی زیادہ گربڑ ہو جاتا ہے ہمیں نشے کے مریض کی مدد صرف نشہ چھوڑنے میں کرنی ہے باقی دوسرے معاملات میں ہم تھوڑا ڈسٹنس اکتیار کر کے تھوڑی چشم پوشی کریں تو وہ بہتر ہے کیونکہ نشے کی بیماری کے کچھ نتائج ہوتے ہیں جو یا تو مریض بھکتے گا یا اہل خانہ بھکتیں گے لیکن اگر مریض بھکتے تو بہت اچھا ہے کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو کہ نشے کے جو نقصانات ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو نشے کی تکلیف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے دوسرے لوگ نشے کی بیماری سے ابرنے والی تکلیف سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ انہیں رنج ہوگا بعد میں انہیں پتا چلے گا کہ انہوں نے سرمایہ بھی خرچ کیا انہوں نے کوششیں بھی کی انہوں نے کلین سلیٹ بھی دی لیکن پھر وہی ڈھاک کے تین بات وہی بات وہی کے وہی رہ گئی اور پھر وہ غصے میں آ جاتے ہیں پھر وہ تانے دیتے ہیں پھر وہ مایوسیوں کا اظہار کرتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے جیسا تو ہمارے خاندان میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو ہم زندہ ہیں تو تم موج کر رہے جب ہم مر جائیں گے تو تم گلیوں میں رولو گے تو یہ پھر بہت لمبی لمبی باتیں وہ کرتے ہیں جس سے سوائے تعلقات خراب کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اہل خاندان کے لیے لازم ہے کہ وہ بات میٹھی کریں بات عزت سے کریں بات پیار سے کریں لیکن گرہ کے پکے رہیں اپنی صحت کو دعو پہ نہ لگائیں اپنے مال و دولت کو دعو پہ نہ لگائیں اپنی حیثیت کو دعو پہ نہ لگائیں اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ رات بار آپ کروٹے بدلتے رہیں اور اپنے مریض کا فکر کرتے رہیں اس سے کہیں بہتر ہے کہ رات بار آپ سوئیں اور صبح اٹھ کے آپ گوگل پہ جا کے تو ایک سوال دیں کہ میرا بچہ نشا کرتا ہے یا میرا خامد شراب کی بیماری میں مطلع ہے میں بہت اس بارے میں تشویش کا شکار ہوں تو میں کیا کروں تو آپ کو فوراً اچھے اچھے جواب ملنا شروع ہو جائیں گے اچھے ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات کیا بھی کہ محبت جو آپ ایک ایڈکٹف پرسن کے ساتھ بھی ایک محبت ہوتی ہے لیکن اس محبت میں بھی تھوڑی سختی کی ضرورت ہے تھوڑا فاصلے سے محبت کرنی چاہیے فیملی بانڈ is a love بانڈ تو یہ محبت میں سختی کس طرح سے کی جائے سے کون سے طریقے ہیں کہ ایک فاصلے سے محبت کی جائے بہت دفعہ ہم کنفیوز کرتے ہیں محبت کو اور معقولیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں محبت آئے معقولیت کو وہاں سے کوچ کر جانا چاہیے اور والدین بھی اکثر جب دیکھتے ہیں کہ اولاد ان کے پاس کسی مطلب کے لیے آ رہی ہے اور انہوں نے اگر نہ کرنی ہو تو وہ محبت کی بجائے ترش لہجہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ ترشی کے ساتھ نہ کرنا کچھ آسان لگتا ہے بعض دکاندار جو بہوتاو نہیں کرنا چاہتے وہ گھاں کے ساتھ بڑا ترش ہوتے ہیں اور ان کی دکان نہیں چلتی بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو ترش بالکل نہیں ہوتے لیکن بہوتاو میں وہ پکے ہوتے ہیں وہ اپنی بات پہ کھڑے رہتے ہیں سو اگر محبت اس راہ میں حائل ہوتی ہے کہ آپ سٹینڈ نہیں لے سکتے معقول بات پہ تو پھر تھوڑا اسرٹیمنس ٹریننگ کی ضرورت ہوگی کہ آپ پیار سے بات کریں آپ سمائل کرتے ہوئے بات کریں اور ساتھ نو کہہ دیں نو دنیا کا سب سے مختصر فکرہ ہے اصل میں یہ لفظ نہیں ہے یہ ایک مکمل فکرہ ہے اور جب آپ نو کہتے ہیں تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں اچھے دن آنے والے ہیں جب آپ نو کہنا سیکھ لیتے ہیں اور جب آپ یس کہنا سیکھ لیتے ہیں تو اچھے دن آ جاتے ہیں تو یہ ہماری زندگی نو اور یس کے درمیان جھولتی رہی ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کب ہم نے یس کہنا ہے اور کب ہم نے نو کہنا ہے لیکن جہاں تک محبت ہے تو محبت ہیلڈی ہونی چاہیے ہیلڈی محبت وہ ہوگی جس سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو اور ہمارے پیارے کو فائدہ ہو جائے تو ایسا قدم جب ہم اٹھائیں کہ ہمارے پیارے کو فائدہ کوئی نہ ہو الٹا ہمیں نقصان ہو تو اسے محبت جیسے خوبصورت جذبے کا نام ہم کیسے دے سکتے ہیں سو محبت کو بھی تھوڑا ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ محبت اندی ہوتی ہے بھئی اندی نہیں ہونی چاہیے اگر اس کی نظر کبزور ہے تو اینک لگوا دے لیکن محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے اسے برقرار رکھنا چاہیے کیونکہ جب تک آپ محبت نہیں کرتے اپنے پیارے کی زندگی میں آپ کوئی مصبت رول نہیں کر سکتے سو محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ڈوکتے ہوئے پیارے کو بچا دیں محبت کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ ساتھ خود ڈوک جائیں سو ہمیں اس بارے میں تھوڑی کلیریٹی ہونی چاہیے کہ ایک ڈیٹیشٹ اٹیچمنٹ ہو کہ جس میں جو ہی ہمارے لیے کچھ کردار ابرتا ہے جو ہی ہم کچھ کر سکنے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو ہی ہم بیبسی لاچاری اور مایوسی محسوس کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے سوچ بچار کریں تھوڑا سا نالج اصل کریں کوئی فوٹ فور تھوٹ کہیں سے لیں کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور پھر ہم اپنی نئی حکومت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں میرے مرین میں یہ کوششن ہے کہ ہمارے پیشنٹ جو اڈکٹیڈ ہوتے ہیں کافی منپلیٹیو ہوتے ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان سے باتچیت کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا تو فیملی میمبرانز جو ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ان سے باتچیت کرنا تو کون سے ایسے آپ سججسٹ کرتے ہیں ان سے باتچیت کرنے کے طریقے تاکہ ہم آسانی سے ان سے باتچیت کر کے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے رازی کر سکیں یا سٹریٹمنٹ میں لے ہیں اور کون سے ایسا ٹائم ہونا چاہیے جب ہم ان سے بات کر سکیں دیکھیں جب منظر عام پر یہ بات آتی ہے کہ ہمارا پیارا نشا کر رہا ہے تو کافی وقت گزر چکا ہوتا ہے اسے نشا کرنے کا کافی تجربہ ہو چکا ہوتا ہے رکاوتوں کے باوجود اور اہل خانہ کو شروع میں جب کوئی بتاتا ہے یا انہیں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ہمارا پیارا نشا کرتا ہے تو وہ ابھی ناخاندہ ہوتے ہیں یعنی مریض کے مقابلے میں وہ لٹریٹ نہیں ہوتے ہیں مریض نشا کرنے کے حوالے سے بڑی ٹیکنیکز جانتا ہے اور اہل خانہ مدد کرنے کے حوالے سے کوئی ٹیکنیکز نہیں جانتے اور مریض پروں پر پانی نہیں پڑھنے دیتا جب تک وہ ریڈ ہینڈڈ نہیں پکڑا جاتا وہ ہاں کر کے کبھی نہیں دیتا کہ وہ نشا کر رہا ہے سو اہل خانہ کو ایسا شک پڑھنے پر معلومات حاصل کرنی چاہیے ایسی نشانیاں جاننی چاہیے جو نشے کے مرض کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور پھر انہیں کانسلنگ میں چلے جانا چاہیے سیدھے سیدھے تاکہ وہ کسی ماہر کی نگرانی میں نشے کے مریض کی مدد کرنا سیکھ لیں کیونکہ اہل خانہ کا یہ حق بانتا ہے فرض بھی بانتا ہے کہ وہ اپنے پیارے کی مدد کریں لیکن مدد کرنے سے پہلے یہ مدد کرنا سیکھ لینا بھی بہت ضروری ہے اس سے بہت ساری انرجی ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے روگ لگنے سے اہل خانہ بچ جاتے ہیں انہیں اپنی حفاظت کرنے آ جاتی ہے انہیں حدود و قیود کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اپنی حدیں اخلاقی کیا ہیں اور مریض کی حدیں کونسی ہیں تو وہ ایک اچھے آسل طریقے سے مدد کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں انہیں اسرٹیمنس ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی کہ دل کی بات وہ کر سکیں جو حقیقت میں ہے وہ کر سکیں جیسے اہل خانہ دمکیاں دیتے ہیں اور پھر بیک آؤٹ کر جاتے ہیں بی بی کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی اگر تم نے نشہ نہ چھوڑا وہ نشہ نہیں چھوڑتا تو بی بی پھر بھی بیٹھی ہوتی ہے پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ خود اپنی بی بی کو کہتا ہے اسی طرح والد کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا یا میں تمہیں جائداد سے آگ کر دوں گا اور جب وہ پھر بھی نشہ کرتا رہتا ہے تو والد اپنے کیے پہ عمل نہیں کرتا تو وہ خود کہتا ہے کہ آپ مجھے گھر سے نکال دیں ایسی کیا بات ہے تو آپ مجھے جائداد سے آگ کر دیں بلکہ آج کل ایک نیا فیشن ہے کہ آپ میرا حصہ مجھے دے دیں جو کہ ابھی اس کا کچھ ہوتا نہیں والد کی جائداد کو وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے سو مریض لا جواب کر دیتا ہے تو پہلے آپ کے پاس جواب ہونے چاہیے تاکہ آپ محکول طریقے سے بات کر سکیں ٹھوس بات کر سکیں اپنی کی ہوئی بات پہ آپ کھڑے بھی رہ سکیں جو آپ کہیں آپ کے دل میں وہی ہو اور جو آپ کہیں وہ آپ کر بھی سکیں تو اس کو اسرٹیونیس کہتے ہیں پھر چونکہ نشہ کا مریض ایک مشکل بندہ ہوتا ہے تو مشکل بندے سے مشکل موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ کو ایک الگ سے علم سیکھنا پڑتا ہے جیسے اوکھے بندے اوکھیاں گلنا کیمیں کیتے ہیں جان تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ سیکھنی ہوتی ہے پھر کیسے آپ اس کے ٹوٹے ہوئے وعدوں پہ اس سے کیسے بات کریں جب وہ وعدہ کرتا ہے اور پھر وہی پہلے جیسے حالات ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے بذاکرات کریں اس کی کریڈیبلیٹی پہ اس کے بارے میں کیسے بات کریں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل خانہ کو باوجود اس کے کہ انہیں نشے کی بیماری کا سامنا ہے اپنی اخلاقی قدروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے یعنی انہیں سچ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے انہیں آنیسٹی پہ بھی بھروسہ رکھنا چاہیے انہیں معاشرے کے قوانین پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے یعنی ہمارے گھر میں کوئی اگر نشے کا مریض آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمارا آسرہ جھوٹ پر اور ڈیس آنیسٹی پر اور قانون توڑنے پر ہو اب بھی ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اخلاقی اقدار کو جاری رکھیں اور سچ کے ساتھ آگے بڑھیں کیونکہ ہم ساری زندگی ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ سچ بولو سچ بولو لیکن جب مشکل آن پڑتی ہے تو ہم سچ کو ایک طرف رکھ کے فوراں جھوٹ کی طرف پڑھتے ہیں اور بعض اوقات نشے کی بیماری میں اہل خانہ جھوٹ بولتے بولتے اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب وہ سچ بول رہے ہیں اور کب وہ سچ نہیں بول رہے ہیں میں بڑا آجزی کے ساتھ کہوں گا ہاتھ جھوڑ کے کہوں گا کہ اس بات کا برا نہ منائیں جو میں نے کہا لیکن آخر کار نشے کی بیماری سے نجات تب ہی ممکن ہوگی جب ہم سچ کے ساتھ اس کا سامنا کریں گے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی آپ ڈاکٹر ہیں آپ کو پتا کیا ہو کہ گھروں میں کیا مشکلات ہیں پہ ہم سالہ سال سے نشے کی بیماری ان کے متاثرہ خاندانوں سے لیل کر رہے ہیں تو جو ہم رائے دیتے ہیں تو وہ ایویڈنس بیسٹ ہوتی ہے کہ سچ بولنے سے ہی نشے کی بیماری سے نجات ہوگی جھوٹ کہیں بھی کارامد نہیں ہوتا خصوصا جب ہمارا سامنا بیماریوں سے ہو تو ہمیں سچ کے ساتھ آگے بڑھنے سے ہی مدد نہیں سچائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آگے بڑھنا پڑتا ہے جھوٹ کے سہارے جویں کھوکلے ہوتے ہیں فیملی کا اس کا مطلب ہے کہ ٹریننگ میں آنا ضروری ہے ان کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے پیشنٹ کو کیسے ہینڈل کیا جائے فیملی کا پہلے علاج میں آنا ضروری ہے یعنی کانسلنگ میں آنا ضروری ہے یعنی یہ پری ریکوزٹ ہے کسی بھی مریض کے خوبصورت علاج کا آغاز تب ہو سکتا ہے جب اس کے اہل خانہ مل جل کر ایک گروپ کی شکل میں کانسلر سے کچھ نہ کچھ ٹریننگ لیں کچھ نہ کچھ تربیت پائیں اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ کریں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بعض اوقات بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرنے کی ہوتے ہیں اہل خانہ کرتے رہتے ہیں جیسے مریض کو رکم پراہم کرتے رہنا اس کے لیے ہوئے کرزے اتارتے رہنا اور اس کے لیے دفتر میں فون کر کے جھوٹ بولتے رہنا کہ وہ بیمار ہے اس لیے دفتر نہیں آ سکتا یا اس کے فرائض اپنے ہاتھ میں لے لینا تاکہ اس کو کلین سلیٹ ملے اور منڈے سے وہ ایک نشے کے بغیر زندگی کا آغاز کرتے ہیں اہل خانہ سب سے پہلے اس وہم سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے کہ کسی دن اچانک ان کے کہنے پہ یا دونز داندلی سے وہ مریض کے ساتھ کوئی کوشش کریں گے تو وہ نشہ چھوڑ دے گا ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا لہذا ایک سیدھے طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں اپنے مسئلے کے حال کے لیے اور ایک رائٹ پروفیشنل کے ساتھ ہم رابطہ کریں یا ارگنیزیشن کے ساتھ رابطہ کریں اور پھر یہ ارگنیزیشن کی ذمہ داری ہے کہ انہیں روشنی دکھائے اور انہیں کنمنس کرے کہ اس روڈ میپ پر چلنے سے ان کا گوھر مقصود مل جائے مریض کے جور میں شریک نہ ہو اور اس کی بحالی میں اس کی مدد کریں مسئلہ نائلہ آپ کا بہت شکریہ میرا خیال آپ ہمارے سیشنز بھی کرنے ہو اور اسی حسنا میں مسئلہ مہوشہ دریس نے جوائن کیا اور سوال بھی داغ دیا اور ابھی میرا آپ کو جو انٹروڈیوز کرانا باقی تھا تو آپ کو بھی ہم بیلکم کہتے ہیں اور ناظرین ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جو ہے ہمارا یہ پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہم اس میں لے کے جائیں گے پلیز ہمارے ساتھ رہیے سو سال پہلے نسبتاً بہت کم لوگ تھے جو نشے کی چوئیس کرتے تھے اور بعد میں ایڈکشن میں وہ جاتے تھے اور یہ پچھلے تین چار سو سال میں اوورال یہ جو فنومنہ ہے جو ڈیوینڈ بہیوئیر کا ہے یہ وہ بہت بڑھتا جا رہے اور حیرت انگیز طور پر اس کی وجہ جب میں بتاؤں گا تو آپ چھونک جائیں گے کہ وجہ بظاہر اس کی بہت اچھی ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب تک ابھی لوگ سکول کالج نہیں جاتے تھے یعنی بقاعدہ سٹرکچرڈ ایڈکیشن کا جب تک آغاز نہیں ہوا تھا تو لوگ بعد ازاں اپنی زندگی میں نشے کی چوئیسز کی طرف بہت کم جائے کرتے تھے کہیں انجانے میں سمجھداری رستے میں کہیں کھو گئی ہے اور وہ کریکلم کا حصہ نہیں ہے اب دیکھیں میڈیکل کالج میں آپ کو ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں لیکن سمجھداری کی کوئی بات ان پانچ سالوں میں کسی طالب علم کو نہیں بتائی جاتی جو میڈیکل کالج میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ خوشی گمی میں بھی نہیں جاتا وہ ہر وقت پڑھائی میں لگا رہتا ہے سو جہاں کہیں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن بھی ہو جیسے انجینگی یونیورسٹی ہے یا لاؤ کالج ہے یا جہاں بزنس ایڈیسٹریشن کی تعلیم دی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک لازمی سبجیکٹ ہے وہ وزڈم ہونا چاہیے وہ سمجھداری ہونی چاہیے ہمارے مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز پر مشتمل ہے اور آپ کو ضرور حیرت ہوتی ہوگی کہ اتنے لائک فائک لوگ اتنے ذہین فتین لوگ جو ہیں یہ آخر نشائی رویوں کو کیوں اپنا لیتے ہیں گھروں میں ہم اقدار کے بارے میں سچ کے بارے میں اور طرز عمل کے بارے میں کوئی بہت زیادہ بات نہیں کرتے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ اول آ کر دے اور اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو جتنے بچے سکول جاتے ہیں ان میں سے صرف چار پانچ پرسنٹ ہے جو اپنی عالی تعلیمی منظلوں تک پہنچتے ہیں اور یہی جو سٹار بوائز اینڈ گرز ہوتے ہیں فیملیز کے یہی نشائی رویوں میں پھر گر جاتے ہیں اس بھرتے پر کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ انجینئر ہیں یا وہ پولیٹیشن ہیں یا وہ بیوروکریٹ ہیں یا وہ جرنیل ہیں یا وہ جج ہیں اگر آپ سمجھے کہ دس لوگ کوئی چارس وغیرہ پینا شروع کرتے ہیں تو اس میں سے ایک ہے جو ہارڈکور ایڈکٹ بنتا ہے میں نے سب سے زیادہ لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے جو اووریٹنگ کرتے ہیں جو غلط قسم کی خوراکیں کھاتے ہیں جو رات کو دھائی بجے پیزا آرڈر کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو گیمز جیسی بظاہر معصوم نظر آنے والی چیز کے گھر بیٹھا ہے بچہ اور ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے چھوٹ چھوٹے چار سال کے تین سال کے بچے ٹیبلٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے پہلے والدن بچوں کہتے ہیں جو بار جا کے کھیلو تو اب اس کو وہ ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرو ہم تحفظ نہیں دے سکے بچوں کو معاشرے میں اس لئے بچوں کو لوگ زیادہ تر گھر میں مقید رکھتے ہیں اور ان کو اس طرح کی ایکٹیوٹیز کی طرف اکساتے ہیں جیسے کہ گھر میں بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ یا ٹیلیوین دیکھ لیں یا اس طرح کی چیزیں کر لیں جبکہ بچوں کو باہر گھر سے نکل کے معاملات تیہ کرنے آتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں ان کو ٹھوکر لگی ہے اور کہاں ان کو موتات ہونا ہے والدن جو قربانیوں کے پتلے ہیں اور وہ خطا کے پتلے بن جاتے ہیں آخر کار سو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو اس طرح شہیدے وفا بنتے ہیں والدن اور بے بس ہو جاتے ہیں آخر کار کیونکہ ان کے بچے ان کو سومہ شام کہتے رہے تھے کہ تو انہوں نہیں پتا سارا کچھ منہوں پتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں بچوں کو آخر کار نقصان دیتی ہیں اور پھر بچے کہتے ہیں جی مجھے آپ نے بروقت سمجھایا کیوں نہیں تھا ناظرین خوش آمدی ہمارا پروگرام You Asked For It فرائیڈی ایبننگ اور سب پینلسٹ موجود ہیں ڈاکٹر صداقت علی جو ہیں ہمارے سوالات کے جواب دے رہے ہیں ڈسکشن کو لیڈ کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی بہت ہی شروع ہوگا ہے ایک حادثہ ہوا بہت ہی فلمی شخصیت مشہور سری دیوی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں ہمیں یہ پتا چلا اخبارات میں یہ بتایا گیا کہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ کوئی ہارٹ ایلمنٹ کی وجہ سے ہوئی دل کا کوئی آرزہ تھا بعد میں پوسٹ وارٹم کے بعد پتا چلا کہ بات ٹب میں وہ ڈراؤن ہو گئی پھر یہ بھی پتا چلا کہ ان کی باڈی میں کافی الکوہل تھی would you like to shed some light on it کہ کیا وہ کسی ایڈکشن کا شکار تھی اس کو کوئی چھپایا جا رہا تھا what was the reality اور اس کو ذرا پلیز ایکویٹ کیجے گا کیونکہ ہم نشے کی بیماری کے بھی بات کر رہے ہیں بہت ہی علمناک بات ہے جب نیک نام لوگ الکوہلزم کا شکار ہوتے ہیں تو اس پہ پردہ ڈالنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے سیدھی دیوی بطور اداکارہ بھی بہت نام رکھتی ہیں اور ان کا سوشل ورک بھی بہت اونچے درجے کا رہا ہے اور ان کو انڈیا میں سیبل اوارڈ بھی بہت بڑا مل چکہ ہے ان کی جو تدفین ہوئی ہے وہ بھی سرکاری اعزاز کے ساتھ ہوئی ہے پر یہ کوئی بہت بدقسمتی کی بات نہیں ہے کہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کو اس لیے کسی بیماری میں مدد نہ ملے کہ وہ بڑی شخصیات ہیں اور ان کا پردہ رکھنا ضروری ہے پچھلے چند سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ وہ الکوہلزم میں ہیں اور تقریبات میں بھی ان کا طرز عمل ظاہر کرتا تھا کہ وہ شراب کی بیماری میں مبتلا ہیں انہیں موڈ ڈس آرڈرز بھی تھے اگر آپ ان کا وہ کلپ دیکھیں جس میں وہ دو پاکستانی اداکاروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ کر رہی تھیں کہ جو کہ انڈیا میں کسی فلم میں حصہ لے کہ واپس پاکستان آئے تھے سجل اور صدیقی ادنا صدیقی تو ان کی بات کرتے کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے ان کی محبت میں آنسو نکل رہے تھے تو یہ موڈ ڈس آرڈر کی علامت ہے کہ کسی کے ساتھ ایک اوور ایموشنل اوور ایموشنل ہونا اور اس وقت بھی بات کرنے کے انداز سے پتا چل رہا تھا کہ الکوہل کے زیرے اثر ہے اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جی وہ دل کے دورے سے ان کی جان گئی ہے پھر پتا چلا کہ ان کے خون میں الکوہل کی مقدار پائی گئی اور باتھروم کے ٹب میں جہاں صرف اٹھارہ انچ گہرہ پانی تھا وہ اس میں ان کے یعنی ڈوکڈوک کے تو ان کی زندگی ختم ہو گئی ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کے ہیسمنٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے اور وہ کسی شادی کے تقریب کے لیے دبائی گئے تھے جس میں ظاہر ہے سارا دن تو ان کے پاس پرست کا ہی تھا اور شام کو انہوں نے تقریب میں جانا تھا تو ہسمنٹ جیسے کوئی گھر میں کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہو تو دوسرا کوئی فرن پھر اس کو وچ کرتا رہتا ہے کہ وہ زیادہ نہ پی ہے تو اس دن ان کے ہسمنٹ جو ہے ان کو پروپرلی شاید وچ نہیں کر سکے ان کا شراب کا انٹیک جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکے جو کہ ایک ایسا کام ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تو کسی اور کے شراب کا انٹیک جو ہے کنٹرول کرنا کاردارد ہے اس سے آسان ہے کہ علاج میں ڈال کے آپ اس بیماری سے نجات پائیں تو سارا دن ان کے ہسمنٹ موجود نہیں تھے وہ ڈرنک کرتے نہیں ہوتل کے کمرے میں اور جب وہ کمرے میں آئے اور انہوں نے اس حالت میں دیکھا تو کہا کہ جلدی سے ہوش میں آؤ باتروم میں جاؤ نہاؤ دو تاکہ شام ہم تقریب میں جا سکے تو کوئی پانچ بجے کے وقت پر وہ باتروم میں گئی اور ظاہر ایسے موقع پہ جیسے میں نے کہا کہ بھیڑیے کی طرح بھکے بھیڑیے کی طرح جپڑتے ہیں تو جانے سے پہلے یا شاید باتروم میں ادھر کوئی بوتل بھی ساتھ لے جائے شراب کی تو کیا تاجب ہے تو وہ ڈرنک ہو کے تو اس میں ڈوب گئی جب کوئی 45 منٹ کے بعد ان کے ہسمنڈ نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے فوری طور پر ہوتل سے مدد حاصل نہیں کی انہوں نے دروازہ توڑ کے تو دیکھا تو وہ ان کی موت واقع ہو چکی تھی اور پھر تین چار گھنٹے تک ہسمنڈ اس شوق سے نہیں نکلے کہ انتظامیہ کو یا ہوتل والوں کو بتا سکیں اور ان کو اگر کوئی طبیعی امداد دی جا سکتے ہیں تو وہ دی جائے آخر کار انہوں نے ہوتل انتظامیہ کو بتایا اور پھر ان کا جو حسبتال میں پہنچنا تھا وہ زندگی کے بغیر تھا اور ان کا جب معینہ ہوا تجزیہ ہوا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ شراب کی کسرت کی وجہ سے ہوش کو بیٹھی تھی اور وہ ان کی موت واقعہ ہو گئی لیکن چونکہ بڑی ہستی تھی تو ہر ایک نے کور اپ کرنے کی کوشش کی کسی نے دل کے دورے کے اندر کسی نے کہا کہ وہ وزن کم کرنے کے لیے کچھ ٹیبلرس لے رہی تھی جو درست ہو سکتا ہے لیکن وزن کم کرنے والی تمام عدویات نقصاندے ہوتی ہیں ٹاکسک ہوتی ہیں بزاتے خود زندگی کے لیے خطرہ ہوتی ہیں ایسی میں جب کسی کو موت ڈس آرڈر کا بھی سامنا ہو تو وزن کم کرنے والی جو دوائیں ہیں وہ بلکل ممنوع ہوتی ہیں اور پھر الکوہل کا استعمال اور یہ کہہ کے بھی کچھ لوگوں نے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی کہ وہ تو شراب پیتی ہی نہیں تھی وہ تو وائن پیتی تھی مجھے بتائیے وائن شراب نہیں ہوتی اچھا اسی طرح کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بیئر شراب نہیں ہوتی تو یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور ہو جانی چاہیے کہ بیئر ہو یا وائن ہو یا وسکی ہو جس چیز میں بھی الکوہل موجود ہے وہ شراب ہی ہوتی ہے اور اگر الکوہل کی کانسنٹریشن کم ہو تو اس سے بھی کوئی تحفظ نہیں ملتا کیونکہ کانسنٹریشن کم ہو تو آپ ہجم میں زیادہ شراب پی سکتے ہیں اور اگر کانسنٹریشن زیادہ ہو تو آپ گٹا گٹ بھی اس کو پی سکتے ہیں آپ جس طرح سے بھی شراب پییں گے اگر شراب کی بیماری موجود ہے تو خطرہ جو ہے بدستور بڑھتا رہے گا لیکن جب کوئی کسی نہ کسی اور وجہ سے معزز ہوتا ہے تو پھر پردہ پوشی ضروری سمجھی جاتی ہے اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یوں حادثہ ہو جائے گا اور بعد میں پشتارے کے علاوہ کچھ ہاتھ میں نہیں رہتا اور اہل خانہ کے دل میں ایک بڑا سراخ چھوڑ کر الکوہلکس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی تدفین ہیلے بہانے کر دی جاتی ہے اور یہ وہ جو موقع ہوتا ہے شراب کی بیماری کے خلاف اگاہی پیدا کرنے کا اس موقع کو بھی کھو دیا جاتی ہے میں آج اخبار میں سے دیکھ رہا تھا بلکہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا اور لائٹر نوٹ بعد ایسی ہم اگر جس ٹو میک دس سیریس دسکشن اور لائٹر نوٹ کہ پیٹرول کی کیمت بھی بڑھتے ہوئے تقریباً اسی روپے ہو گئی ہے اور بیر کی کیمت بھی تقریباً اسی روپے ہو گئی ہے تو وہ لوگ جو پیٹرول افورد نہیں کر سکتے اور گھوم نہیں سکتے وہ بیر بھی کہ جھون تو سکتے یہ ایکشلی اس دیوان جی کسی نے ہلکے ہلکے انداز میں اظہار کیا ہے جو نشے کی بیماری کے یا شراب کی بیماری کے ساتھ آتی ہے کہ دماغ ہر وقت یا تو شراب پینے شراب پہ انتظام کرنے یا شراب میں جھوننے یا شراب کے راستے میں رکاوت ڈالنے والے لوگوں سے کیسے نبتنا ہے اس کے بارے میں یہ جو ٹوٹل پری آکپیشن ہے یہ ہی شراب کی بیماری ہے جس میں شراب یا شراب کی بوتل کہیں درمیان میں اور انسان کی زندگی ایک فکسٹ اوربٹ میں گھومتی رہتی ہے اور اس شخص بچارے کے پاس اس اوربٹ میں گھومنے کے علاوہ اور اس پری آکپیشن میں رہنے کے علاوہ کچھ اور نہیں بڑھ جاتا اسی لیے جب شراب کی بیماری زندگی میں آتی ہے تو تعلیم بھی جاتی ہے رشتے ناتے بھی جاتی ہیں کاروبار بھی جاتی ہیں ہر طرح کی جو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے آتے ہی بہت ساری زندگی کی حقیقتوں کو پھر دیش نکالا مل جاتا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں دا کہ جب میں نے سنا سری دیوی کے بارے میں تو مجھے بہت سگمہ ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ ہماری زندگی میں انٹرٹینمنٹ کا باعث بنتے ہیں یا اور بہت سے طریقوں سے معاشرے میں زبردست کردار نبا رہے ہوتے ہیں جب میں بغیر مدد حاصل کیے بغیر طبی مدد حاصل کیے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ بات انتخائی سوچ بچار کی ہے کہ معاشرے میں کوئی اس طرح کی آگاہی ہو کہ بیماریوں کے اوپر جو سٹیگما ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی سوچ بچار کرنی ہوگی کہ یہ سٹیگما بیماریوں کے علاج میں کس قدر رکاوٹ بنتا ہے پہلی بات یہ ہے جو ہم کہتے ہیں تو لوگ کئی دفعہ برا بھی مناتے ہیں کہ جو شراب پینے کا فیل ہے یہ بنیادی طور پر بد کرداری کی علامت نہیں ہے میں نے بہت بہت اچھے اور نیک لوگوں کو بھی شراب کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب کا استعمال کرنا چاہیے یہ کوک فکس ہے یہ جگاڑ ہے جو زندگی میں ہم بہت سارے موقعوں پر کرتے ہیں کہ صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے کوئی شارٹ کٹ ڈون لینا اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کو انگزائٹی ہوتی ہے یا ڈپریشن ہے یا فریسٹریشن ہے یا انگر ہے اور وہ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کانسلنگ میں بہت اچھی مدد موجود ہے اور ہمارے دل کے ارادے کے ساتھ ہماری فریسٹریشن دور ہو سکتی ہیں اگر ہم تھوڑی سی ٹریننگ حاصل کر لیں اور اپنے موڈ اور مزاج کو مینج کرنا سیکھ لیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ معاشرے میں بہت اچھے اچھے مقام پر بیٹھے ہوئے لوگ اس لیے شراب کے معاملے میں آگے بڑھتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ سٹیگما اٹیجڈ ہے اگر سٹیگما کم ہو جائے علاج کے حوالے سے تو بہت سی جانیں بچائی جا سکتی ہیں میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ انہیں اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ شراب پی رہے ہیں انہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ وہ کانسلنگ میں ہے یا ریہیبلیٹیشن میں ہے علاج کے حوالے سے سٹیگما شراب کے استعمال سے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو یہ تو عام بات ہے لیکن اگر کوئی علاج میں گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شراب کے سامنے بے بس ہے اور اپنی اس بے بسی کو وہ تسلیم کر رہے ہیں اور انسان کے لیے بعض اوقات اپنی بے بسی کو ماننا کافی مشکل ہوتا ہے تو اہل خانہ جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں اپنے اس بندے سے جو شراب کی بیماری میں یا نشے کی بیماری میں جاتے ہیں وہ اپنی تدابیر کے ذریعے اور رہنمائی حاصل کرنے کے بعد بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایسی قیمتی جانے جو ہیں وہ دنیا سے اس طریقے سے نہ جائیں کہ پیچھے ملال چھوڑ جائیں سو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات جب بھی ہوتے ہیں تو اس سے اگاہی کا بھی ایک موقع ہے جو کھونا نہیں چاہیے میڈیا کو اور ایسی امباد کو ہمیشہ کنیکٹ کرنا چاہیے کسرت شراب نوشی سے یا الکوہلزم سے کیونکہ شراب پینا اگرچہ حاصل نہیں ہے اور جن وجوہات سے لوگ شراب پیتے ہیں وہ ان کا حل اور بھی بہت آسان طریقوں سے موجود ہے لیکن شراب کی بیماری کسی کی مرضی سے نہیں آتی یہ کچھ جینز کے اندر ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ کچھ لوگ شراب پیتے ہیں تو شراب کی بیماری نہیں آتی اور کچھ لوگ شراب پیتے ہیں اور شراب کی بیماری آ جاتی ہے اور ایک دفعہ شراب کی بیماری یا نشے کی بیماری آ جائے تو یہ ریبرسبل نہیں ہے اس کا بہت آل ہے کہ نشے کو چھوڑا جائے اور ریہیبلیٹیشن کے پروسس میں سے گزر کے اپنے لیے دوبارہ سوبرائیٹی کی رہاں باگ کی جائے اور پرسکون زدگی کا آغاز کیا جائے نجد سے آپ نے ہمیں جوائن کے مجھے ویلکم سوبرائیٹی سوبرائیٹی میرے یہ قیسٹن ہے کہ آپ نے سٹیگمہ کی بات کی کہ الکولیزم کے ساتھ سٹیگمہ اٹیشت ہوتا ہے تو فیمیلیز اکسر جو ان کے جو لفڈ ون الکولیزم میں جو انوال ہوتے ہیں تو سموہر وہ ان کو یا آؤٹ اف لف یا آؤٹ اف کیر ان کو ان کے ساتھ انوال ہوتے ہیں تو ایسا کیا کیا جا سکتا ہے سٹیٹیجیز کہ ان کو اس بیماری سے باہر نکلنے میں ہلپ آؤٹ کر سکیں دو وائٹل بیہیوئرز ہیں جو فیملیز اگر اپنا لیں تو مریض کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ مدد مانگنے پر تیار ہو جائیں ایک اس میں سے انیبلنگ ہے یعنی مریض کو نشا کرنے میں مدد دینا بردہ پوشیاں کر کے یا رقم فراہم کر کے یا اس کے فرائز منصبی اپنے ہاتھ میں لے کے اسے فرصت دے دی جائے کہ تم نشا کرتے رہے تو ایک تو جو انیبلنگ ہے یعنی نوازشیں کرنا جو کہ ڈیو نہیں ہیں ایسے کام مریض کے لئے کرنا جو مریض کو خود کرنے کی ضرورت ہے تو جب نوازشیں روک دی جاتی ہیں تو تکلیفیں جو نشے کی بیماری سے ابرتی ہیں ان کا احساس مریض کو بہت جلد ہونے لگتا ہے اور اسے نشے کا شغل نشے کی بیماری نظر آنے لگتا ہے دوسری چیز ہے کہ پرووکنگ نہ کریں یعنی اشتال انگیز روئیہ اختیار نہ کریں بے ذتی نہ کریں کیونکہ عام طور پر گھروں میں یہی دو کام کیا جاتے ہیں یا تو نوازشیں کی جاتی ہیں مریض کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس پر احسانات کیا جاتے ہیں اور پھر واپسی میں تو وہ کو رکھی جاتی ہے کہ وہ شراب پینا چھوڑ دے گا یا نشا چھوڑ دے گا لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا تانگ آمد بجانگ آمد تو گھر والے بے سبرے ہو کے یا سبر کر کر کے ان کا جو پیمانہ سبر ہے جب لبریز ہو جاتا ہے تو وہ پھٹ پڑتے ہیں ایسے میں وہ بہت ایسے اقدامات کر گزرتے ہیں جو اخلاقی لحاظ سے درست نہیں ہوتے مار پیٹ کر سکتے ہیں بے ذتی کر سکتے ہیں تانے دے سکتے ہیں تنزے کر سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ گھر میں فضا خراب ہو جاتی ہے مسموم ہو جاتی ہے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کا سامنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اہل خانہ اس دو روئیوں کے اندر لڑکتے رہتے ہیں یعنی یا تو نوازشے کرتے ہیں جب کچھ اصل نہیں ہوتا تو پھر بیستی کرتے ہیں پھر بوتانہ زنی کرتے ہیں مار فیٹ کرتے ہیں یا روک ٹوک کرتے ہیں یا توہین امیز نکتہ چینی کرتے ہیں تو اس سے بھی کچھ اصل نہیں ہوتا لیکن جب گھر والے نشہ کرنے والے کے ساتھ برے روئیے کرتے ہیں تو پھر انہیں گلٹ ہوتا ہے اور جب انہیں گلٹ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں گلٹ ہوتا ہے تو پھر وہ نوازشے کرتے ہیں تو یہ جو ایک منوس چکر ہے یہ ویشس سائیکل ہے وہ چلدی رہتی ہے کہ اہل خانہ یا تو نوازشے کرتے رہتے ہیں یا پھر وہ برا بلا کہتے رہتے ہیں بیستی کرتے رہتے ہیں تو ان دونوں روئیوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور ایک تیسرے روئیے کو اپنانے کی ضرورت ہے جسے کہتے ہیں مداخلت کرنا مداخلت برائے اسلام یا معقول مداخلت یا جسے ہم پروسس انٹرونشن بھی کہتے ہیں کہ ایک مختصر سا انٹریکشن مریض کے ساتھ دن میں کئی دفعہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک منٹ میں آپ مریض کے ساتھ بات چیت کریں جیسے آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو نشے کی حالت میں اس وقت آپ نے یہ جو حرکت کی ہے اس سے ہمارا دن بڑا دکھا ہے اور بہت پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ یہ شراب کی بیماری یا نشے کی بیماری آپ سے کیسے کام کرواتی ہے تو ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ اپنے لیے کوئی مدد ڈھونڈیں گے یا کوئی اصلاح کا چارہ کریں گے اچھا اگر یہ بات دن میں کئی دفعہ آپ کسی نہ کسی انداز میں کہتے ہیں تو اگر اس بات کا اثر نہیں ہونا تو پھر دنگا مشتی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا لہٰذا جب اہل خانہ مریض سے بات کرتے ہیں تو انہیں بات کو مختصر رکھنا چاہیے اور اپنی باڈی لینگویج خراب نہیں کرنے چاہیے اور اپنا جو رویہ ہے یا جو ٹون ہے وہ بھی اچھی رکھنی چاہیے اور مختصر یہ کام کرنا چاہیے اور جب ایک منٹ کے اندر اندر اپنا لبے لباو آپ مریض کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تو پھر فوراں آپ کسی اور موضوع کی طرف چلے جائیں پھر یو ٹر لے لیں پھر اپنے تعلقات کو واپس نورملائز کر دیں اور پیشنٹ کو ریجیکشن کا احساس دیے بغیر اس کے ساتھ زندگی میں آگے پڑیں لیکن کبھی بھی کسی کے نشے میں اس کی مدد کرنے کو اپنا شعار نہ بنائیں کیونکہ بہت دفعہ مریض اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تم مجھے گھر شراب پینے کی اجازت دو تو پھر میں باہر جا کے تو جو میں بے تہاشا پی جاتا ہوں تو پھر وہ تو نہ میں پیوں گا اور پھر تمہیں پتا ہے باہر جب میں شراب پیتا ہوں تو پھر دوسری عورتیں بھی ہوتی ہیں اور خواتین گبر آکے فورد کہتی کہ بہتر ہے میں تمہیں خود ہی برفلا کے دیتی ہوں تو میرے سامنے بیٹھ کرنے گا تو کسی کا پارٹنر ان کرائن بننے کی ضرورت نہیں انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں کیونکہ اس بات کی کوئی تسلی نہیں ہے کہ اگر اس کو اپنے سامنے آپ بیٹھ کے شراب پینے دیں گے تو باہر کی شراب اس کے لیے ممنوع ہو جائے گی جب گھر کی شراب جو ہے وہ پی لیتا ہے تو باہر کی شراب پینے سے بھی اس کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا اور اگر باہر کی شراب حرام ہوتی ہے تو گھر کی شراب بھی حرام ہی ہوتی ہے تو پھر کسی قسم کی رائے جو آپ اپنے اہلے اپنے کسی پیارے کو دیتے ہیں تو اس سے کوئی مصبت نتیجہ نہیں نکلتا مسیمائلہ آپ کا ایک سیشن بھی تھا بتا رہی تھی اور آپ پر سوال کرنا چاہیں then we will let you go میں سر رٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہیے سر نے بہت ڈیٹیل میں بات کی کہ کیا بہیورز فیمیلی کو اڈاپ کرنے چاہیے اور کن رمائیوں جن سے نتائج نہیں نکلے ان کو اپنی لائف سے نکال دینا چاہیے ہم فیمیلی کو اس سکھاتے ہیں یہاں پر جو ہمارے پاس ٹریننگ میں آتی ہے کہ اپنی بات کیسے منوائی جاتے ہیں جو کہ سم ٹائم فیمیلی کی لئے بہت بڑا چاہیے جوتا ہے چونکہ وہ جو پیچھے تھوڑی سی بات ہو رہی تھی کہ وہ لب کی جگہ فیر لے لیتا ہے فیمیلی کے سو وہ آؤٹو فیر کے اچھا گر ان کو یہ کہیں گے تو کہیں یہ واقعی کیونکہ ہم فیمیلی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کے بیٹو تھریٹس میں نہیں آنا اور اپنی فیلنگز کو بہت رسپیکٹفل میلر سے بتانا ہے اور اس طرح سے اپنی بات بنوانے اور اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کی طرف جانا ہے یہ رٹ اسٹیبلشمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے ایک ایڈکشن کی ریکاوری یا ٹویٹمنٹ میں ہم نے بہت ہی اہم نکتے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ گھر میں جو پیارہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جو کہ ایک ہی بات ہے لیکن ہمیں الہدہ الہدہ پتانا پڑتا ہے وہ کوئی بلا مانس نہیں پھر رہتا معذرت کے ساتھ کیونکہ بلا مانس اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کو نشہ کون کرنے دے پھر اس کو شراب کون پینے دے تو بلا مانسی سے اس کا کام نہیں چلتا لہٰذا وہ اپنے اوپر ایک اچھاڑ چڑھا لیتا ہے بدتمیزی کا یا تندخوئی کا یا دروازے بینک کرنا یا کوئی ایسے فکریں کہنا جس سے توہین محسوس ہو اور چونکہ زیادہ تر اہل خانہ بھلے مانس ہوتے ہیں تو وہ امن چاہتے ہیں اور کئی لوگوں کے لیے تو امن کی تمنہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے لیکن اگر حد سے بڑی ہوئی امن کی تمنہ ہو تو وہ بھی جنگ پہ جاتے ہتم ہوتی ہے سو یہ نارمل سی بات ہے کہ گھر میں جو نشے کا مریض ہوتا ہے اسی کا سکھا چلتا ہے انفورچنیٹلی اگر گھر کے اخراجات وہ اٹھا رہے ہیں یا گھر کی ذمہ داریاں وہ اٹھاتا رہے ہیں تو اس کی کچھ سے ہے تو سمجھ میں آتی ہے لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ جو نشے کے مریض ہے گھر کا کچھ نہیں سمار رہے ہوتے فینینشلی بھی کچھ خاص زیادہ تر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوتے اور وہ مفت میں گھر میں اپنا سکھا چلائی ہوئے ہوتے ہیں اور اچھا خاصا جماعہ اچھا خاصا حملی طور پر سربراہ گھر کے وہی یعنی میں نے دیکھا کہ بھلے مان اس آدمیوں کی بیویاں جو ہے ان سے اتنا نہیں سہمتی یا ڈرتی یا فرما برداری بجاہ نہیں لاتی جتنا کہ نشے کے مریضوں کی بیویاں تابدار ہوتی ہیں تو یہ ان کے خاص ٹیکٹکس ہیں جن کی مدد سے وہ اپنے گھر والوں کو اپنی رٹ کے اندر رکھتے ہیں اب اس کو ہم نے بالکل 180 ڈگری ٹرن دینا ہوتا ہے اور جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نوازشے کرنا یا بیزتی کرنا مریض کی وقتاً وقتاً اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور پروسس انٹروینشن سے یا حق سچ کی بات مریض کے سامنے مختصر انداز میں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تو ایک میجر سٹیپ یہ بھی ہے کہ اہل خانہ مریض کے اوپر اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں یعنی اہل خانہ حاوی ہوں مریض کے اوپر اور چونکہ اہل خانہ کی تعداد تین یا پانچھے سات آٹھ تک بھی ہو سکتی ہے اور اگر وہ آپس میں اس نیک مقصد کے لیے گٹ جوڑ کر لیں اور کسی کانسلر کے ساتھ مل کے حکمت عملی بنانا بھی سیکھ لیں تو وہ بڑی تیزی سے مریض کے اوپر اپنی ریٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں یعنی حاوی ہو سکتے ہیں ایک دفعہ جب یہ وہ کر گزرتے ہیں کہ وہ مریض کے ساتھ اپنی مرضی منوا سکتے ہیں تو پھر مریض کی صحت مندی کی راہ مار ہو جاتی ہے کیونکہ مریض کی اگرچہ مرضی خود اپنے اوپر نہیں چلتی لیکن فیملی کے اوپر اس کی مرضی خوب چلتی ہے یعنی خود وہ کرنا چاہتا ہے زندگی میں وہ کر نہیں پاتا لیکن فیملی کے ہاتھوں وہ ایسے ایسے کرتب کروا لیتا ہے کہ دیکھ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے بہت سے اہل خانہ تو مریض کے لیے نشا یا شراب ارینج کرتے ہیں مریض ان کو کسی نہ کسی طریقے سے قائل کر لیتا ہے کہ اگر آپ مجھے بقائدگی سے ہر شام کو اتنی مقدار میں نشا یا اس کے لیے روپیہ پیسہ دینا شروع ہو جائیں تو میں آپ کی زندگی میں جو بدمنی ہے وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھاؤں گا سو نشے کے مریض جو ہم کہتے ہیں جادو گھر ہوتے ہیں تو اس میں ایک چھپا ہوا مصبت پہلو بھی ہے کہ اگر وہ نشے کا گورک دندہ جاری رکھنے کے لیے اتنی ذہانت استعمال کر سکتے ہیں تو وہ نشے سے نجات کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذہانت بروے کار لاسکتے ہیں جس سے کہ ان کی زندگی آگے جا کے پھولوں کی سیج بن جائے جس سے وہ ہلکے پھلکے ہو جائیں اور ان کے اوپر ہر وقت یہ ٹینشن سوار نہ ہو وہ کہتے ہیں نا وہ ایک شعر ہے کہ اچھی صورت بھی کیا بری شاہ ہے جس نے ڈالی بری نگاہ ڈالی یہاں نشے کے مریضوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس نے ان کے اوپر نظر ڈالنی ہے اس نے کوئی نہ کوئی تنزی کرنی ہے اس نے کوئی نہ کوئی بات ہی کرنی ہے تو یہ بڑی تکلیف دے صورتحال ہے یہ ایک بیماری ہے جس کا تذکرہ ہم اپنے اس پروگرام میں کرتے رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نشے کی مرض میں مرتلہ ہے ان کے لیے بھی بہترین کورس آف ایکشن یہی ہے کہ وہ اس بیماری سے نجات کے لیے کمر قس لے کیونکہ آج دو ہزار اٹھارہ میں نشے کی بیماری کا جتنا عالی علاج دستیاب ہے اتنا چند سال پہلے نہیں تھا گزشتہ تین سو سال سے دنیا میں نشے کی بیماری کا علاج ہو رہا ہے لیکن پچھلے تیچ چالیس سال میں جو پیش رفت ہوئی ہے جیسے دل کے امراض میں یا ڈائیبٹیز میں جو پیش رفت ہوئی ہے اسی طرح نشے کی بیماری کے علاج میں بھی بہت خوبصورت پیش رفت ہوئی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہم سب کے لیے لازم ہے روپ صاحب ہم ڈسکشن میں اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ ابھی بھی کچھ سوالات تشنہ کام ہیں اور وقت جو ہے وہ بھی ہمیں اجازت نہیں دی رہا آگے بڑھنے کا ہم بلڈ کر رہے ہیں پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ بنیادی باتیں کی اس دفعہ کچھ باتیں اور آگے بڑھائی ہیں اسی موضوع پہ ابھی ہم نے دو پروگرام اور کرنے ہیں اور اگلا پروگرام جو ہوگا وہ ایڈوانس ٹیکنیکس کے بارے میں ہوگا کہ کس طرح اہل خانہ ایسے ہنرمندی سیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہایت آسانی سے تکلیب اٹھائے اور بغیر کسی کی محتاجی کے اپنے گھر سے اس بیماری کو نکال سکتے ہیں تو پھر آخری جو چوتھا پروگرام ہوگا اس کے بعد اس میں ہم ایلٹی میٹلی ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروگرام دیں گے کہ کس طرح آپ خود سے اپنے گھر کے افراد کی مدد سے اور موالج کی مدد سے اپنی زندگی میں ایک خوبصورت دور کو واپس لے آنگے بلکل جی کہ آپ سب کا بہت شکریہ آج کی پروگرام میں شرکت کرنے کے ڈاکس آب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین آج کی پروگرام سے اجازت دیجئے اور جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر صداقت علی کے نشے کے مریض کیسے بھولے بھالے ہوتے ہیں پہلے اور پھر یہ کیسے جادوگر بن جاتے ہیں اور ان کی بانسوری کی دھنپے کیسے جو ہیں ان کے گھر والے جو ہیں وہ ڈانس کرنے لگتے ہیں اس کے مطالق میں ہم بات کریں گے اور اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی آپ کا پیارہ آپ کا نزدیکی نشے کی بیماری کے شکار ہے تو اس پہ پردے مت ڈالیے اس سے جوڑا ہوا سٹیگما کے پیچھے مت چھپیے ابھی بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے اور زندگی کو بہالی کی طرف لائے جا سکتا ہے تبدیلی کی طرف لائے جا سکتا ہے اور بہتری کی طرف لائے جا سکتا ہے آج کے پروگرام سے جاز دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ